نمشکار عدب سسرکار میں ہوں دانشہ دکھان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این سی نیوز کا وشیش کارکرم دا ڈی آر کے شو اس کارکرم کے اندر آج ہمارے ساتھ میں موجود ہے برحان پور کی راجنیتی کا ایک جانا مانا چہرہ نفیس منشا خان بہت بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ شکریہ بہت 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 سوال آپ سے کی جنم کا ہوا شکشاہ کانتا کا ساتھ کی اور راجنیتی کی سفر بتائے میں نفیس منشا خان میری پیدائش اندور میں باویت جولائی انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی میری سو نمیال اندور کی ہے پھر پادر یہاں پا آئے یہاں ایڈمیشن لے کر میں نے پڑھا ہی اپنی جو کری گریویشن بی ایمٹ کرا بہت سیمی گریویشن کری بی اے کرنے کے بعد لیل بی جوائنٹ کرا اور لیل بی جوائنٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے بومبے چلے گیا بومبے جا کر میں نے ایسی کورس کا جو کمپلیٹ ایک کورس تھا تین سال پر کمپلیٹ کر رہا ہوں وہاں سے تو وہاں سے آ کر راجمیٹی میں وہاں پر شامل ہو گیا یہ کب کی عوال بتا رہے آپ میں یہ اسی کے اندر جب ڈاکٹر پریوزالی یہاں بھدھائک تھی اسی سے پچھے سکر بیچ میں تو ان دور میں راجمیٹی ان کے ساتھ شروع کی تھی اس کے پہلے کالیج لائف کے اندر میری راجمیٹی چالے ہو گئی تھی میں سی آر بنا سی آر بننے کے بعد ساگر امیورسٹی ہماری لگتی تھی تو ساگر امیورسٹی میں میں وہاں کا جو یوار تھا سدست ہوں وہاں جا کر وہاں ہم نے چناؤں لڑا چناؤں لڑا کر ہم وہاں جیتے ہماری پینل وہاں جیت گئی اس کے بعد ایک شوق کا کرکٹ کا جو کالیج لائف میں ہم نے بہت زیادہ کھیلے کے پہتے ہیں اور یہاں سے لے کے ہر جگہ میں تینگ لے کے جاتے تھے کالیج لائف بہت اچھی طریقے سے گزری اسی کے اندر کالیج لائف میں تھوڑا بہت اتار چلاؤں چلتے رہا زندگی میں یہ رہا کہ وہاں اردو ٹیچر اور فارسی کے ٹیچر نہیں تھے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا یہ سبجیکٹ تھا ہمارا اردو فارسی سیوہ ستن کالیج میں تو اس بات پہ ہم نے لے کر بچوں نے ہرکال کری تھی جس کی وجہ سے ہم نے ایک گھٹنا یاد ہے کہ ہمیں اس ٹیم کے ادھیکش شیو کمار سنگھ جی جنہوں نے ہمیں ریسٹی گیٹ کر دیا تھا کالیج سے لیکن اس دور کے اندر راجمیت اتنی اچھی تھی کہ وپکش کے لوگ بھی جو اچھی بات آتی تھی اس کے اندر ہمارا سپورٹ کرتے تھے تو اس دور میں ماننی ہے بریج مون میشرا گوین جی والا ایک انا میں اپنا ہمارے وکیل صاحب تھے سینئر وکیل ایڈوگیٹ بھارتی جنسنگ کے دور کے تھے وہ لوگ وہ آ کر سپورٹ کرتے تھے کالیج کے اندر کہ نہیں جو اچھی بات ہے وہ اچھی ہونا چاہیے اور سپورٹ کرتے تھے وہ لوگ اس دور میں تب بھیدباؤ نہیں تھا جو اب بھیدباؤ ہو گیا ہے راجنیتی کے اندر اس کے بعد انہوں نے واپس ہمیں کالیج میں ایڈمیشل لیا پروفیسر بلائے شفی صاحب پروفیسر آئے وہاں سے یوپی سے ان کو یہاں پر ٹیچر نکٹ کیا گیا اور پھر انہوں نے پارسی اردو پڑھا یہاں پاہ تو اس کے ساتھ ہم نے کالیج لائب اچھی طریقے سے جی اس طریقے سے کہ راجنیتی بھی کی اور اچھے کام بھی کی انہوں نے کینکین سنگٹھاں میں رہے ہیں کینکین پدھو پر آ پر آ پر آ پر آ پر آ پر میں کالیج لائب میں تو یو آر بنا تھا اس کے بعد یو آر کانگریس ادھیکش بلاک کا بناتا میں سورش نولا کے زلہ ادھیکش بنیتے ہیں ہمیں بلاک ادھیکش بناتا بہیہ سیک اندر اس دور سے جو راجنیتی چال ہوئی تو پھر پلٹ کے ہم نے دیکھی نیو راجنیتی کیونکہ راجنیتی میں فلوز علی کا چناؤں آیا اس کے بعد امیش مونی کا چناؤں ساتھ میں ان کا تھا پھر آگے آگے چناؤں آتے گئے اور ایک کے ساتھ ہم سامیل ہوتے گئے کہانے اس کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ میرے کو نائنٹی فور کے اندر شیوکمار سنگھ نے میں یہ پچھلی جاتی خان کا بارٹ پچھلی جاتی کا ہو گیا تھا میں سامانی جاتی میں آتا ہوں تو انہوں نے بولا نہیں تمہیں جا کر وہاں سے چناؤں لڑنا پڑے گا نہرونگر سے میں نہرونگر سے اکیلا کینڈیٹ اور بارک کینڈیٹ وہاں کے لوگ تھے چناؤں لڑا انہوں نے اتنی محبت دی کیونکہ سمیں بڑا زلت وارٹ تھا وہ زلے کا برانپور کا پانچ ہزار کے آبادی کے اندر اس چھترے کے اندر سمیں زیادہ ووٹوں سے میں جیتے آیا تھا اتنی محبت اس وارٹ کے لوگوں نے دی تھی جبکہ میری نہ رشتے داری پیچھانے لیکن انہوں نے محبت دی تھی کہ پہلا چناؤں میں نائنٹی فور میں جیتے آیا اس کے بعد نائنٹی فور کے بعد نائنٹی نائن کے چناؤں جو ہوا تو خان کا وارٹ سے چناؤں جیتا پھر دوہزار پانچ میں چناؤں یہاں سے جیتا میں لگا تھا دوہزار تین میں اور پانچ تک میاں پر میں پارشت دیا نیتا پرتی پاک شریعہ میں کیونکہ فیروز علی گروپ اور ایک گروپ اللہ ہو گیا تھا ہمارا اس دور میں گروپ آپ کی وجہ سے مانی تنون سنگیر نے فیروز علی کو کھڑا کر آتا اور شیخ کمار سنگھ نے رزوانہ سیحت کو کھڑا کر آتا تو ہم مجبوری میں ہمیں نیتا پر کانگریس کے ہونے کے بعد بھی نیتا پرتی پاکش بننا پڑا اس دور کے اندر اور کام کر آیا ہم نے ایسا نہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ اس دور میں اطول پٹیل ایمائیسی کے صدست تھے فیروز علی کے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی اور فیروز علی ملکے جو ناؤ جیتے تھے مہاپور کا تو یہ راجنیتی چلتی رہی اس دور تک بھیدباؤ نہیں تھا آپ سے ملکے نندو چوہن نے بیٹھ کر میٹنگ تے کر کے وہ باقیادہ فیروز علی کو سپورٹ کیا تھا اور مہاپور بنی تھی فیروز علی اس کے اندر ہاں انہوں نے سپورٹ کر کے جب اس کے بغیر تو بنی نہیں سکتے تھے کیونکہ ادھر تنوان سنگھ کیرو ورسے شیو کمار سنگھ کے جھگڑے چلتے تھے راجنیتی ایک دوسرے کے برچے سکیا جیسے اس شہر کے اندر دو گھوڑ بن گئے ہمارے ہاں پر اور وہ دو گھوڑ آج تک چلے آ رہے ہیں وہ پرتا اب بیدھر بن نہیں ہوئی دونوں تینوں پارٹیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی کانگریس میں یہ پرتا بند نہیں ہوئی اس کے پر بار بیدھائی کے چناؤں ہوئے حمید کازی کھڑے ان کو نردلی چناؤں لڑا انہوں نے ان سی پی سے اس کے اندر سپورٹ کر کے ان کو چناؤں جتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک وجہ آ گئی تھی ان کو چناؤں جتا نے کی کیونکہ برہنپور میں الپس سنکھیا ٹکٹ مہینے ہیں یہاں پر 50% آبادی لگ بک مجبوری میں ہم نے حمید کازی کا سپورٹ کر کے چناؤں جتا ہے اس دور کے اندر پھر اس کے بعد حمید کازی جیتنے کے بعد پھر منجو کو ٹکٹ دیا گیا ہے منجو کو چناؤں جتایا گیا ہے منجو کے بعد منجو کے باتنے کے بعد منجو نے سیکنڈ جو چناؤں لڑا اس کے اندر پھر تکلیف آئی کیونکہ اس نے ہم حارون سیڈ مہاپورتے اور ہم میں چیئرمندہ پی وڈ کا تو ہم نے جو کام کرنا چالو کر رہا آگے نہیں بڑھے تو اس دیر میں ہمارے کو ایک چیلنج آیا تھا وہ اتنا بڑا کام تھا نگرنگم میں تنکہ باٹنے کے پیسے بھی نہیں تھے ہمارے پاس اور اس دور میں دگویج سنگھ کی گورنمنٹ تھی ہم گئے وہاں پر میں حمید کازی ان سے ریکویسٹ کری کہ یہ ایک بہت بڑی دھروار ہے 500 سال سے چلے آ رہی ہے دھروار اور اس کے کوئے تک بیٹھ گئے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا ہم نے 35 لاکھ کی بجٹ بنا کے لیے گئے گئے تھے تو اس سے انہوں نے صرف 12 لاکھ اپے دی ہمیں اس سمیں اس سمیں 12 لاکھ دیئے کہ کام چالو کرو MP گورنمنٹ نے MP گورنمنٹ تو 12 لاکھ نگرنگم میں آئے اسی کے اندر آپ نے دیکھا ہوا دونوں طرف جو روڈ ہے جس میں ہم نے لوگوں سے ریکویسٹ کری اور لوگوں نے ہمیں زمین دی ان کی گورنمنٹ کے لوگ کوئی انٹرفیل نہیں کر رہا ہم نے لوگوں سے کچھ زمین ریکنس کر کے مانگی روڈ نکالا اور وہ کوئی کہ ہم نے خدائی کر کر اس کو صفحی کری کوئی مزدور اتر تا نہیں تھا نیچے اس کے اندر تو ایک سلیم ٹھیک دار کو ہم نے ٹھیکا دیا اس کے بعد وہ مزدوروں کا انشورنس کر آیا اور اسی بھائی اسی کی خدائی کری ہم نے اسی فٹ نیچے 60 فٹ چوڑا اسی فٹ لمبا اتنا جا کے وہ تنل سرپ آکار کے اندر بنی بھی ہے تو ہم نے ٹنل سیدھی نہیں مل پا رہی تھی تو اس کے لئے ہم نے 60 فٹ چوڑا کھو دا گڑھا کیونکہ ٹنل ایسی جا کر ٹن ایسی ہوتی تھی اندر ہی اندر وہ کھو د کر پھر ان کے ساتھ رسوں میں ہم اترتے تھے انس کا انشورنس کرانے کے بعد وہ 12 لاکھ اور 5 ایک لاکھ نگنی گم کا ایسے 17-18 لاکھ میں وہ گارڈن ڈیولپ کرا لیفت لگائی کوئے کی رپیرنگ کری کے کوئے کے اندر جالیے لگائیں اور کام کمپلیٹ کر کے ہم نے لال بار تک پانی لے کے آگیا ہے تو اس کا اس کے بعد سے آج تک ہماری نگننگی میں جتے بھی لوگ آئے صرف وہاں جا رہے ہیں اور جیسے پھول چڑھا کر آتے لوگ بیٹھ کے آتے ویسے جاتے اس کونی بندارے پھول چڑھا کر آ جاتے اس کا کوئی نرمانہ انہوں نے نہیں کر آج تک نہیں کر آج اور پرشاہستان کے بڑے بڑے عدیقاریں ہاں تک یہ امریکہ کے لوگ آئے دیکھنے کے لیے ڈسکوریالی ٹیم آئی جو میلکو لے کے نیچے شوٹنگ کری اس نے باقہ دینوں نے شوٹنگ کرنے کے بعد جب اندر کا معاملہ دیکھا کہ اتنا ساپ پانی ہے میں لگ بگ دھائے سال تک ماننے کلیکٹر گرد صاحب تھے وہ چاہتے تھے کہ برہنکو پانی ہے کھڑو میں پانی کی کمی تھی کیونکہ ہم ریلوے سے پانی لے کے جائیں گے کھڑوہ تو وہاں ہر تیسے دن کلیکٹر صاحب اور جھا صاحب ایسپی صاحب دونے آ جاتے تھے وہاں پر خونی بندارے کے تو میرا دو سے دھائے سال وہاں نکلا ہے خونی بندارے کے اندر یہاں تک میں گھر والے ترست آ گئے تھے کہ ایسا کر تو اپنی فیملی کو وہاں لے کے چلے خونی بندارے میں کام کرنے کے لیے کیونکہ میں وہاں جنون سوار ہو گیا تھا وہ کام کرنے کے لیے اور جنون سے ہی کام ہوتے ہیں کیونکہ میں لگتا ہے کہ جو پانسو سال پہلے ایک کام ہوا ہوگا تو کتنا تکلیف سے ہوگا جب نہ لائٹ تھی نہ بجلی تھی نہ کچھ تا اس کے بعد دسی فٹ نیچے جا کر ایک کوئے میں سے دوسرے کوئے میں جانے کا راستہ اور ایسے ایکسو تین کوئے کے اندر جانے کا راستہ اور وہ تنیل اندر اندر جا کے آپ دیکھیں گی کہ اس میں ایک کیلہ بھی نہیں ہمیں ملا ایک بیچ میں ہال بنا ہوا ہے چالیس بھائے ساٹھ کا ہال بنا ہوا ہے اس میں سے چار پانچ جگہ سے اتنا بھیرہ پانی کے انہیں ہوا آتی ہے تو ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ستپڑا کے پہاڑ جب ہم نے سروے کروایا تو سروے کروایا ہون کے بعد جو ٹیم ہی تھی یو پی کے جل بورڈ کی انہوں نے بولا کہ اس کے اندر بہت اتا پانی ہے ان پہاڑوں کے اندر اور اس پانیوں سے رسک ہی پانی اس میں آتا ہے تو اس دور پر ایک پیچھے ڈیم بنایا ہوا اس کو ہم نے ساف کروایا اور ایک پرجیکٹ اس کا بنایا تھا ورک شروپن کرنے کا وہ پوری کمپلیٹ کاروائی ہو گئی تھی ہماری اور ہماری پرشانہ ہمارا ٹائم کریٹ ختم ہو گیا تھا اس کے اندر پیسے بھی نہیں تھے ہمارے پاس اگر وہ آج بھی اس تاریخ کے اندر بھی لوگ تیار ہو جائیں سب دیت بہت بھولا کر پارٹی کے اندر ایک دوسروں کو چھوڑ کر جو بھی پارٹی بیٹھتی اگر یہ کر لیں تو ہم سے برہنپور سے تاج مہل چھنا ہے کیونکہ ممتاز مہل کا انتقال برہنپور میں ہوا تھا تاج مہل برہنپور میں بننا تھا تو یہاں سے تاج مہل بن گیا آگرے میں وہ ان کی یہاں سے لاش کو لے آ کر وہاں جا کے دفنائے گیا ہے لیکن آج کی تاریخ میں بھونی برندارہ برہنپور کا اندر گراؤنٹ کا تاج مہل ہے وہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ جب اندر اتریں گے تو اندر کیلشیم کی پرٹی جمعی کے اندر سفید ہی سفید دیکھتا ہے پورا جب ہم اس کے اندر لفٹ بٹھا رہے تھے تو لفٹ بٹھانے میں ہمیں تکلیف گئے کہ وہ جو اندر سے ہم نے توڑھ ٹوڑ کر وہ کیلشیم ہٹایا اور جہاں سے پانی آوک ہوتی ہے پانی میچھے سے بھی آتا ہے سائٹ سے بھی آتا ہے سر کے اوپر سے بھی پانی آتا ہے تو اب کیلشیم اتتا جمع ہو گیا اب اس کی پانی کی آوک کام ہو گئی ہے اور اس دور میں 20 ہو کے بعد 21, 22, 23 ہوئے دھس گئے تھے جس کے بیچ واجہ سے پیچھے پانی بھر گیا تھا اور پانی چالی چالی سوٹ پانی بھرا تھا مزدو بھی ڈرتے تھے کہ پانی چھوٹے گا تو ہم مر جائیں گے بھی جائیں گے اندر ایسے کر کے مجھے انشورنس کرا آیا کام کرا آیا اور لوگوں نے آڑے بور کر کے اپنے کھیتوں میں پانی لے گئے تھے اس دور میں اس دور میں سبوں سے ہم نے ریپیسٹ کری گوزارش کری کچھ سے ہم نے جھگڑا بھی کرا آڑے بور بن کرا کے پانی چالو کرا اور کونک بندارے کا پانی لال بات کے جو کھرنج ہے اس میں لائکے ہم نے پاکایدہ پانی چالو کر دیا تھا اور آج بھی کونوں میں پانی چالو ہے اگر پرشاسن آج کی تاریخ میں اس کو ایک جنون سوار ہو جائے لوگوں کے اوپر کہ ہمیں اس کا کام کرنا ہے تو ورلڈ ہیریٹیج میں جانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا نفیس جی آپ یہ بیش کے اندر آپ یہ کہہ رہے تھے منجو منجو تو یہ منجو شری ہے کی منجو داغو ہے منجو شری یہ شیوکمار سنگھ کی لڑکی منجو شری ان کی بیت ہوئی تھی شیوکمار سنگھ کا ہم نے کام کر رہا تھا میرے ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا تھا اسپطال کے اندام چناؤ جیت کے آ رہے تھے ریلوے شیشن پہ ان کو اٹیک آیا ان کو لے کے بھاگے اپریشن تھیٹر پہ ہی میں اکھلا تھا ان کے ساتھ ہی کھلا تھا ان کو لے کر ان کے بھائی بھائی سب سائٹ سے کھڑے تھا ان کو میں پاس میں کھڑا تھا ڈاکٹر ان کی نرس کاٹ کے دیکھ رہے تھے چیک کر رہے تھے کہ ساتھ چل جائے اس کے بعد ان کی ڈیت ہو گئی پھر ان کی بیٹی کو ٹکٹ دیا گیا منجو کو منجو کو کام کرتے اس کو جیتا ہے اور جب حرون سیٹ بہاپور بن گئے تھے اسی دور میں کیونکہ جب منجو کو ادھر ٹکٹ دے دی امید کازیر کا کٹ کے ادھر سے حرون سیٹ کو ٹکٹ دیئے گا مہاپور کا اور آرام سے چناؤ جیت کے آئے مہاپور حرون سیٹ اس دور میں نہ ہمیں پیسے لگے نہ خرچہ لگا اتنا یہ آج جو بولتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے لوگوں نے دل سے کام کرا کیونکہ لگتا تھا کہ لوگ کام کرنے آئیں گے لیکن اس دور میں ہمارے بار پیسہ نہیں تھا کرمچاریوں کو تنخہ باٹنے کے لالے پڑ جاتے تھے ہمیں صفحی کرمچاریوں کو تنخہ دینے پر حرطال کر دیتے تھے مجبوری میں ہم نے حرطال میں راویر سے کرمچاری علاقے کام کرایا تھے ہیں صفحی کرمچاری برہان پورو پساف کرنے کے لیے یہ نالے آپ جو دیکھ رہے ہیں آج کی تاریخ میں یہ لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں آپ کو یقین نہیں آیا گیا کہیں لوگوں نے جو بیلڈنگ بنا لیے اس کے اوپر نالوں کے اوپر یہ نالے میں ایک چھوٹا آئیشہ چلے آئے اتنا بہت نالہ ہی ہے پرکاٹ آکیس کے سامنے سے اتنا بہت نالہ جو نالہ گایا ہے اندر کے رہاں مرتو تو آئیشہ گاڑی چلے اندر سے اتنا بہت نالہ بنا ہوا ہے اور اس دور میں پرانے نالے بنے ہوئے اس کو صفحی نہیں کرتے اگر صفحی کر لے تو آپ کا بودھوارے کا پانی ہندیٹ پرسنل بند ہو جائے گا یہ بندہ جو بھر جاتا ہے نا پانی وہ بندہ بند ہو جائے گا بودھوارے سے لے کے سندھی پورا لوار ملڈی کیونکہ اس کی جو اندر گراؤنٹ ٹنل بنی ہوئے پرانے زمان کی ایک بودھوارے میں سے جاتا ہے اور وہ خانبائی افیکٹیو تھا والوں کے گھر کے پیچھے جاتا ہے نالہ وہ نالہ اتنا بڑا دو لاکھار کا بنا ہوا ہے اس کا پانی ادھر ڈیوائیڈ نہیں کرتے یہ لوگ اگر صفحی کرمچاری نگر نگم والے مل کر نگر نگم والے ٹھانے کمیشنل ساملے تو ایک مہنے میں ایک پوری صفحی ہو جائے گی نالے کی کبھی پانی نہیں بھرے گا اس علاقے میں اس کے لئے آپ نے نگر نگم کو کبھی سجاؤ دیا ہے بہت چکر سجاؤ دیا تو اس دور میں تم نے بتایا نا کہ کنڈیشن ایسی تھی پیسے آتا ہے ڈاریک اب ان کے خاتوں میں آ جاتا ہے نگر نگم پیسہ بہت پڑا ہوئے ان کے پاس اب یہ آپ دیکھ رہی ہیں شہر کو انہوں نے کتنا گندہ کر کے رکھا ہے نگر نگم تو کہتے ہیں کہ ہمارکہ نے فنڈ ہی لیے بہت فنڈ ہے بھائی ان کے پاس اتنا فنڈ آیا تھا یہ روڈ کے لیے جو فنڈ آیا تھا نالی بنانے کے لئے پائپ ڈالے یہ بلکل گندہ کام تھا آج بیس بیس ویٹ کی نالے بھر جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک ویٹ کی پائپ لائن ڈال دی ہے اور پورے شہر کا پانی نکالنے کا سوچ رہے ہیں پیل ہو جائے گا یہ سسٹم پوری طریقے سے اور یہ بھی ٹھے کا دیا ہے انہوں نے ٹھے کا پیسہ دیا تو ٹھے کا نگر نگم ٹینڈر ایشو کرنا چاہیے تھا نگر نگم نے ٹینڈر ایشو نہیں کر رہا اور وہاں کے آکے ایمد آباد کی کمپنیا آکے کام کر کے چلے آ رہی ہے جبکہ ان کے ٹینڈر میں لکھا ہے کہ آپ جتے روڈ ٹوڑھیں گے اس کو ریپیرنگ کر کے دیں گے انہوں نے ریپیرنگ بھی نہیں کرنا دوسرا اس کے بعد جل گوڑ کی تاب سے پانی انہوں نے لکھا ہے شہر کے اندر ٹھے کے انہوں نے واقعیدہ نگر نگم کو کرنا چاہیے رونز ہے اس کا ٹینڈر ایشو ہونا چاہیے دلی سے ہی پیسہ آیا اور دلی سے ہی ٹھے کے دار آکے کام کر کے چلے بھی گئے یہاں سے انہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی جو پرتکریہ ہوئی یہ سب گلت ہے اس میں بھشتچار ہوا ہے کیسا بھشتشار اس میں بھشتچار ایسا ہوا ہے کہ اس کو آ کے جناچ کر لیں کہ کام پانی چال ہوا ہے اتنا پیسہ انہوں نے زمین میں دبا کے چلے گئے اور اس ٹھے کے دار سے کیا کیا کام لینے تو انہوں نے کام لیا کیا اس کا انہوں نے کام نہیں لیا اس کا پورا آپ دیکھیں کہاں سکسز ہوئے بتائیں نا میرے کوئی کسی ایک بارٹ پر بتاتے کہ سکسز ہو گئے پائی پلائن تو اتنا کورو پر جو آیا تھا وہ پرورڈ پر آنے کی جواب داری کس کی ہے نگر نگم کے پاس پوچھو تو کہ جواب داری ہماری نہیں پرورڈ کمپنی تھی اس کی جواب داری ہے تو یہ پیسہ عام جنت کا پیسہ ہے کسی نیتہ کا پیسہ نہیں ہے کہ آیا آپ نے زمین میں گاڑ دیا اور پیسہ چلے گا بھول گیا اس کا جواب کون دے گا آج کی تاریخ میں کام تو پورا فیل ہو گیا ہے پورا کام فیل ہو گیا ہے کون پر زمین میں دبا کے چلے گئے ایک جگہ کا بھی یہ بتا دے کہ یہ سکسز ہو رہا ہے پورے شہر میں محول آپ دیکھ لیں پانی بھرا دیتا گھندا اور کچھ جگہ کی تو کمپلین ایسی ہے یہ کہ پائٹ چوک ہو جاتے تو گھر میں الٹا پانی جا رہا ہے اور ہماری ماں میں نے پریشان ہے جس وارڈوں میں چالو گرہا انہوں نے الٹا پانی ان کے گھروں میں جاتا ہے تو یہ تکلیف تو باد والوں نے نیتاؤں نے دیکھے نہیں نہ خونڈی بڑی ڈائروں کو دیکھا نہ شہر کی حالت دیکھیں آج میں تو آپ کے چینل کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ پرشاہسن ایک کام کرے کہ بھار والوں کو نیوتہ دے کہ آئے ہم بگر پیسے کے اوٹ کی سواری برہنپور میں کر کے دکھائیں گے آپ کیونکہ برہنپور کی سڑکو پر چلنا اوٹ پر بیٹھ کے چلنے صحیح کا ہو گیا آپ سیدھا چلی نہیں سکتے اتتے گھڑے ہو گئے شہر کے اندر اگر پرشاہسن کچھ کام کرنے گا اس طریقے کے اندر کہ میرے کو 5 سے 7 فٹ کا روٹ بتا دے صحیح سلامت کہیں گے کہ صحیح سلامت ہے کیونکہ ادھیکاری تو اپنی گاڑی میں آکے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں پبلک بھگرتی ہے اور میں تو ماننی ہے آپ سے کہ آپ کے ذریعے کلیکٹر صاحب اور ان کو کنا چاہتا ہوں کہ آپ نکل کر خود دیکھیں اور کلیکٹر لے سکتا ہے پرسنل لینے نے کہ کہاں غلط کام ہوا ہے وہ ادھیکاری کے خلاف کاروہ ہی کر سکتی ہے شہر میں گھوم کے تو دیکھیں گاڑی سے اتر کے تو دیکھیں کہ روڈ کہاں کا خراب ہے کئی کا دس ویٹ کا بھی روڈ لوگوں اچھا بتاتے کہ دس ویٹ کا روڈ اچھا ہے جہاں ہم بولیں گے کہ میں معافی مانگ ہوں ایسے تو پھر یہ جو بھاشپا سرکار نگم پرشاشن اتنی دعوے کرتے ہیں یہ سب کی سب نرادار ہے میں آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کو بولنا چاہتا ہوں لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی میں سب ہی خراب نہیں ہے کچھ لوگ ہیں ان کا دیکھ لو آپ شہر کا وقاس تو نہیں ہوا ان لوگوں کا وقاس ضرور ہو گیا پہلے کی حالت دیکھ لو ان کی کیا تھے وہ لوگ اور آج کی کنڈیشن نے ان کی حالت دیکھ لیں آپ کو خود لگ جائے گا کس کا وقاس ہوا ہے کانگریس میں بھی دیکھ لی جو نردلی چناؤ جتے ہیں ان کی بھی حالت دیکھ لی جیے نردلی بلدو شہرہ بھی ہے کہ بتا رہے ہیں ہاں صرف جس امید سے لوگوں نے ایک بھروسہ کرنی توٹنا چاہیے کسی کا ایک بھروسہ کر رہا تھا شیو کمار سنگھ کے اوپر پورے لوگ جو گئے تھے اور اس کو نردلی چناؤ جیت کے لائے تھے تو وہ لوگوں کا کام کر رہا تھا شیو کمار سنگھ اور آج اس کی ہی اگینس میں اڑکا چلے آؤ تو سورین سنگھ پہ اتنا بھروسہ کر رہا کہ کانگریس کینڈیڈیٹ کی اس کو سولہ سے سترہ ہزار ووڈ ملے اور مانمیے وہ دور کی منتری ارچنا چٹنیس کو سورین سنگھ نے ہر آیا اس لیے ہر آیا کہ ایک وکاس دماغ میں آگیا تھا کہ سورین سنگھ ہے دبنگ ہے کام کر کے دکھائے گا لیکن جتنی امید تھی نا امید سے بلکل الالک ہوا آج کی تاریخ میں سورین سنگھ نے ایک بتاتے میرے کو کہ یہ جو پہنچ چار سار چار سال کا گزر گیا کس کام کے لئے بیٹھے کلیکٹر کے ذر جا کر روڈ پردکشن کرنے کے لئے بارچری جن پٹی والے اچھتے کام کر رہے ہیں اُڑٹی سیدھے کام کر رہے ہیں کیوں نہیں بروگ کر رہے ہیں انہوں نے آکر روڈ کے پر وہ تو کہتے ہیں ان کے بچی جے کہتے ہیں کہ ہم نے کئی وکاس کیا سنگھوں کو دکانے دلا دی ہے کئی ساری ایسی دکانے دی ہے کئی مندیروں میں ہم نے پیسہ دیا ہے مدیر مسجد میں پیسہ دینے سے وکاس نہیں ہوتا اور بھی کام بتاتے ہیں وہ مندیر مسجد کے کام جو ہوتے ہیں دل سے ہوتے ہیں یہ دکھاوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی طرف سے آپ نے دل سے دیا ہے کہ مندیر میں دے رہے ہیں مسجد میں دے رہے ہیں کبرستان کی بھونٹی بنا رہے ہیں اس سے وکاس ہو گیا شہر کا ایک آتھ وکاس بتاؤ دو ایک آتھ فیکٹری دلوئی کیا ہم نے پانچ سال کے اندر شیو کمال سنگھ نے سنسط پت سے اس لیے استفعہ دیا تھا کہ اس کو شگر فیکٹری منانا تھا بنا کے بنا کے دکھائیں شگر فیکٹری آج تک چل دی اب اس کے اوپر انہیں ریسور بٹھا دیا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا مطلب ہے بے خاص دکھتا ہے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے یہ کرا یہ میں نے یہ کرا لیکن ان کے بھتیج ہے حرشت حاکر ان کا ایسا کہنا ہے شاید آپ کی ساتھ میں بھی کانگریس نے ان کو ذمہ داری دیتی ہے ان کا ایسا کہنا ہے کہ کام تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن تو اوپر سرکار بیٹی ہے ایم پی گورنمنٹ وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی ہے ایسا صحیح بات ہے ایم پی گورنمنٹ کیوں نہیں کرنے دے گی آپ شہر میں جینا ہندو بھر کر دو لوگوں کا آپ بھاتے جنتے پارٹی کے نیتوں کو گمنے مت دو شہر کے اندر گہراؤ کرو ان کا مہاپور بیٹے مہاپور کو نگہ دکھیں بیٹھ کے گہراؤ کرو اس سارے چار سال میں تم نے کتنے کلیکٹر کے آفیس کا گھراؤ کرا جب پبلک تمہاری اتنی سن کے چلی آپ کو تھوک میں ووٹ دیا ہے شہر کے لوگوں نے لوگ ڈاؤن لگا دو سال لوگ ڈاؤن لگا جنتہ بھولی نہیں ہے دانے کو ترز گئی شہر کی دنجتہ کہ آپ نیتہ آئیں گے ہمارے گھر پہ آپ نیتہ آئیں گے لوگ بھوکے مار گئے اس کے اندر لیکن ہمارے نیتہ اس نے نکل کے نہیں آئے اب کیا بولیں گے ہم نے مسجد میں دیا ہم مندر میں دیا ہے یہ آج بھی کیا کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی والے میں کچھ کام ایسے گن کے بتا دوں کہ جو illegal طریقے سے کام کر رہے ہیں نگر سیما میں اسے ہٹ کر گراملی چھتر میں کام کر رہے ہیں تو پیسہ کئی سے لائے لوگ میں یہ نہیں بولتا کہ تم مندر میں مت لگا ہوں مسجد میں مت لگا پیسہ لیکن جس مت کے اندر پیسہ آئے اس مت میں خرچہ ہونا چاہیے آج کی حالت میں دیکھیں آپ انہوں نے 5-4 سال کا کار چلے گیا انہوں نے جو نرمان کار کرنا تھا یہ سے کچھ بھلا نہیں ہوتا لوگوں کا لوگ ڈاؤن کا کنڈیشن دیکھ لیں اس کے بعد کا کام دیکھ لیں کہ لوگوں کو کتنے کام کرے ہم نے اور ایک ہاتھ شہر میں دلائی تو کچھ لوگوں کو روزگار ملا کے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی والے کیا کرتے ہیں ابھی بیچ میں انہوں نے ایک کام کر رہا تھا 50,000 جھنڈے لگائیں گے ہم ہندو والوں گھروں کے اندر آج یہ کنڈیشن آگئے یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی اس شہر کے اندر بھائی بھائی صحرح کے رہتے ہیں ہم لوگ ہندو بھی مسلمان بھی میں تو بولتا ہوں کہ آبادی کے حساب سے اگر زلے میں ہندو بڑے ہیں زیادہ ہیں 55% ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہیں مسلمان چھوٹے بھائی ملکے دونوں کام کرے گا یہ جھنڈے لگانے سے کیا ہوگا کیا جو ہندو کو یہ بتانا پڑھ لیا ہے کہ ہم جھنڈا لگائے کہ ہم ہندو ہیں ان کو شرم نہیں آتی بھائی جنتہ پارٹی والوں کو کہ ہندو کو اتنا ہوں نیچے کر دے رہے کہ اپنی پہچھان جھنڈے سے کریں گے یہ لوگ میں تو ان سے چیلنج کر کے بولتا ہوں کہ تم 5-25 میرے ہندو بھائیوں کے بچوں کو نوکری سے لگا دو میں تمہارے منچ پہ کھڑے رہ کے تاریخ کر دو لگاؤ تو صحیح ان کو بندے کاموں میں لگا کر رکھا ہے آؤ کسی مسجد کے اندر کھڑے رہ کر نارے بازی کرو شیو کی برات نکلی تھی تم نے دیکھا نہیں کیا ماحول کر رہا تھا یہ شہر کے اندر یعنی تمہیں شہر کا ماحول خراب اس لیے کرنا ہے کہ ہندو مسلمان ووٹ بڑھ جائے جبکہ میں کو پوری امی دیش شہر کے ہندو مسلمانوں سے کہ وہ ان کی راجنیتی پوری طریقے سے سمجھ گئے تو آخر ماحول خراب کرتا کون ہے یہ دیکھتا نہیں کہ جامعہ مسجد کے سامنے اگر آپ بھول بجا رہے ہو چالیس وہ پڑھ رہے ہو ہنوان چالیس وہ پڑھ رہے ہو تو یہ کہا ہندو دھر میں لکھا ہے کہ کس کی دل آزے دی کر رہے ہم مسلمانوں کے گرانتوں میں تو لکھا ہے کہ کسی پڑھ جسی کبھی دل مت دکھاؤ تو ایسے ہندو کے اندر بھی لکھا ہے کہ کسی کو تقلیق نہ دیں تو ان کو کس بھرمان نے بولا کس پنڈیت نے بولا کچھ راجنیتی نے بولا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دن ویڈیو کے اندر کہ وہ راجنیتی کے لوگ آگے آگے چل رہے تھے اور وہ وہاں مسجد کے سامنے آدھے کھڑے گھنٹے کھڑے رہیے اس دن بڑی راتی ازان نماز ہونے والی تھی اس دن انہوں نے وہاں پر وہ کرا محول اگر کچھ لوگ محول ٹکرا جاتے ہیں تو کیا محول ہوتا ہے اس شہر کا کیونکہ ہم بغد چکے ہیں 2008 کا دنگا اس لیے بھوکتے ہیں کہ کچھ نیتا لوگ ہرطال پہ بیٹھ گئے تھے یہاں پر کون سے نیتا پارک جی اور یہ سب بیٹھے تھے نہیں یہاں پر جو محول جو خراب ہوا تھا پرشاہ صن بہت زور مارے تھے لیکن اس جن پرشاہ صن کی گلتی ہوئی تھی سمجھ نہیں پائے تھے نیتاوں کی بھروسے پہ رہ گئے ہو نیتاوں نے بولا کہ دیکھو ہم سمال لیں گے سمال لیں گے نیتا تو اپنے گھر بھاگ گئے اور بے گناہ گیارہ لوگ مارے گئے آج ان گیارہ لوگوں کے گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا نہ پانی پلانے جاتا میں خود تکلیف ہو تھی میں بھی مجبور ہی میری آج ان کے گھر کے جاتا کوئی پوچھتا بھی ان کے تمہارا گھر کیسا چل رہا ہے کیونکہ ان کے گھر کے چھنال جل گئے ہیں گیارہ کے گیارہ اور چناؤجید گئے لوگ جن کو دیکھا تماشا تھا دنگا ہوا دنگا میں ہندو مسلمان ووٹ بٹ گئے چناؤجید گئے لیکن آج نہیں کھل پست آئیں گے یہ لوگ جو آج دیوار کھڑی کر رہے ہیں ہندو مسلمان میں کھل یہی لوگ پست آئیں گے کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کری کیونکہ یہ محبتوں کا شہر ہے اور محبتوں کے شہر میں دشمنی نہیں چلتی آج محبتوں کا شہر برہانپور اس لیے کہلاتا ہے کہ تاج میل وہاں چلے گیا جس کی یاد میں تاج میل بنہ وہ اس کا انتقال برہانپور میں ہوگا تو ایسی محبتوں تو یہاں آباد تھی اور آج بھی آباد ہے ایسے ہندو پروار کہیں ہیں جو بیٹھے ہیں وہ کبھی آپ سے میں دوسرے سے انتشان نہیں کرتے گلے ملتے ہیں ایت پہ آتے ہیں ہم جا کے ان کو تیوارو دیتے ہیں لیکن یہ کچھ راجنیتی کی لوگ ہیں جنہوں نے تماشا بنا کے رکھا ہے میں تو بولتا ہوں کہ آئے قریب لوگوں کو روزی روٹی دے پیکٹری دالیں یہی تمہارا کو دعائیں ملیں گے اس سے زیادہ تمہارا کو اور کام نہیں آئے گا یہ دولت تو سمیرے جائے گی برہانپور کی اندر قوم کی خدمت کو لے کر بھی آپ نے کئی قربانیاں دیئے ایسا ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کیا کیا قربانی دیئے کچھ گن کے بتایا یہی راجنیتی یہی رہی قربانی کے جب بھی وقت پڑا اس شہر کے لیے آنے کے لیے شانتی قائم کرنے کے لیے ہم روڑ پہ آگئے میں کوئی یاد ہے کہ دو آزار آنٹھ کے دنگی کے پہلے جامہ مزی سے بھیڑ نکلی تھی اور نماز پڑھ کے نکلی تھی لوگ میں اور پیشمہم صاحب دو ہی تھے ہم نے یہاں سے لے کر لوگوں کو مہنجا پیٹ تک ہٹھاتے ہوئے تھے اور اس سے ہم دنگا نہیں ہوں دیا کہ میں دہوں پیشمہم صاحب کو میں ان کو تھیلے پر کھڑا کر کے لے کے چلاتا اور پبلک کو بھگایا تھے یہ ایک مہنے پہلے کی بات تھی کچھ لوگ محول خراب کرنے کے لیے بھاگتے تھے دنگیاں سے ایک مہنے پہلے یہ لوگ بھاگتے تھے کچھ لوگ تھے شرادی تاتھ جو محول خراب کرنے کے لیے شہر سے بھاگتے تھے یہ لگاتار ہوتا تھا اس سے ہم نے شانتی کمیٹی کا میں ممبر ہوں شانتی کمیٹی میں ماملے اٹھائے ہم نے کہ یہ کچھ لوگ حرکتے کر رہے ہیں جن کو راجیتی سپورٹ تھا وہ لوگ ایسے بھاگتے ہیں محول خراب کرتے ہیں ایک شہر میں گائی جائے یہاں سے گائی بھی بھاگ جائے نا تو آگے سنناٹ ہو جاتا ہے یہ شہر اتنا کمزور دل کا ہے کیونکہ لوگ دھرتے ہیں دیئے کہ ان کی روزی روٹی چلے جاتی ہے دھندے چوپ آٹھ جاتے محسوم بچے مر جاتے تو اس لیے بھاگ جاتے ہیں جنگل چھوڑ کا ایسے تماشیب ان کو اگر پکڑ لیتے ہیں ان کو اس چند پکڑ دیا تھا یہ جو بھاگ رہے تھے نا ان کو گاندی چوپ میں گاندی کندے کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کا مکان وہاں شٹل لگا کے بند کر دیا تھا لوگ ان کو مات ڈالتے ہیں لیکن ان کو وہاں سے ہٹا کر ہم نے بھگایا جلی سے ایک شہر کے ہیت کے اندر کہ یہ شہر اپنا ہے جلے نہیں تو امام صاحب نے ہم نے ڈنڈے لوگوں کو مار مار کے ایسے پبلک کو اٹھایا یہاں سے اس کے بعد ایک مہنے بعد یہ دنگا ہوا کیونکہ انہوں نے پلائنٹ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم تھا چھناؤں قریب آ رہا ہے اور ابھی بھی چھناؤں قریب آنے والا ہے تین ساڑھا تین مہنے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مہاول دیش کا منیپور دیکھ لیں جل رہا ہے آگ لگ رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں نو دیکھ لیں میواد دیکھ لیں ڈلی کے دنگے دیکھ لیں یہ صرف اور صرف یہ وجہ آتی ہے کہ ہم نے آگے کام نہیں کرا اگر یہ کام بتاتے کام کے بلپک پر ووٹ مانتے تو چھونا وہ جیتتے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کام کر کے نہیں دکھایا اور دھرم کا نشہ جو ہے نا وہ ہیت چکر چڑھتا ہے بار بار دھرم کا نشہ نہیں چڑھتا آج جو یوہ جوان بچے ہیں وہ دھرم کی بھاؤنوں میں بے جاتے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے خاص کر میرے ہندو مسلمان بھائی ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ان کے ماتا پتا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر نفیس منشہ خان بھی آپ تو آ کے بولے کہ چلو دھرم کے ناتے نکلو اور لوگوں سے جھگڑا کرو تو منہ کر دینا آپ اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اگر وہ دنگیے کے اندر شامل ہوگا ہے جھگڑے میں شامل ہوگا ہے یا تو کسی کو مار دیا تو کیس بن جائے گا مر گیا تو مسان چلے آئے گا یا قبرستان چلے آئے گا تو اپنے بچوں کو روکو کیونکہ اگر انہوں نے پڑھ لیے تعلیم آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تعلیم آپ نے دیئے تو اگر دنگیے میں نام آگیا تو آپ کے بچے کو آگے چل کر روکو نہیں نہیں ملے گی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نیتاؤں کی بچے کیوں نہیں آتی روٹ پر جھگڑا کرنے کے لیے سنسط، ویدھائک، پور ویدھائک مہاپور ہمارے پاشدوں کے بچے کیوں نہیں آتے روٹ پر جھگڑا کرنے کے لیے یہ کوئی معلوم ہے کیا ہونے والا ہے یا تو بچے مارے گا مار کے آئے گا تو وہ ایسے لوگوں کو تیار کرتے دھرم کا نشہ پلا کے کہ یہ گریب بچے جو بے روزگار بھٹک رہے ہیں ان کو اکٹ کر کے لے کر آجاتے ہیں دنگے ہو جاتے ہیں تو میری ایک ہی گزاریش ہے ان کے باپا بچوں سے ان بچوں سے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں اپنے گھر میں ان سے پوچھیں مسلم ہو تو گھر میں پوچھیں قرآن حدیث کا رکھی پڑھنے تھوڑی دیر ان کے باپ کیا بچے ذریب پوچھ لے کہ پڑوسی کا حد کیا ہے ویسی میرے ہندو بھائیوں سے گزاریش کر رہو ہوا کہ وہ گھر میں گیتہ کھول کے بیٹھے قرآن کھول کے بیٹھے اور پڑھے تو صحیح کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ مار نہیں ہے ایک دوسرے کو صحیح لکھا ہوا ہے کیا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اگر وہ قرآن میں پران میں اس میں میرے کو بتا دیں گے کہ دوسروں کو ہندو مسلمان کو ماننا جائز تو میں تمہارے ساتھ کھڑے رہ کے مارگو ہوا لیکن اپنی زندگی سنوار ہے کتنے سال کے لیے جینا ہے آج کی اوپر جو ہے لوگوں کی 80-60 سال اس سے زیادہ نہیں آپ دیکھتے ہیں جوان بچوں کی تو میں ان سے بزارش کرنے جاتا ہوں اچھی زندگی جیئے اور صحیح طریقے سے راجمیتی کریں یہ راجمیتی تو تھوڑا دن کی ہے یہ چلتی ہے نا یہ تھوڑا دن کا نشہ ہے اور جب نشہ ہوتارتا ہے تو وہ آدمی بے گھر ہو جاتا بیچارہ بلکہ نفیر جی ہمارے سوال آپ سے جاری رہے گے لیکن یہاں پھر ایک چھوٹے سے بریک کیلئے جب تک کہ آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے بینجی نیوز موسیقی 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 تو بریک کی بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بینجی نیوز کی وشیش کائل کرنم دا ڈی آر کی شو کے اندر آج ہمارے ساتھ میں موجود ہے برحان پو کی راجمیتی کا ایسا چہرہ نفیس منشا اگلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ شہر کی جب جب بھی آن فضا خراب ہوئی ہے جب جب بھی فضا خراب ہوتی ہے تو پرشاشر آپ کو آگے کرتا ہے کیا کارن ہے اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے والی صاحب کی طرف سے تھا میرے والی صاحب نوال سنگھ کے ٹیم پاشا تھے اس شہر کے اندر وہ آمن کمیٹی میں صدست تھے تو جب بھی ایسا ماحول ہوتا شانتی کمیٹنگ میٹنگ ہوتی تھی وہ جاتے تھے اور میں ان کو دیکھتا تھا کیونکہ میں نے 78 کے دنگے میں دیکھا کہ جب وہ پبلک کو ہٹھا رہے تھے یہاں سے جب بھی گولی چلی تھی لوگ مرے تھے اس کے اندر تو اتنے ماحول کا ننگ کہ جب وہ پولیس کی گولی چلی تھی تو ان کے پیر کے پاس سے پانچ پھاڑ کے نکل گئی تھی اور پبلک کو ہٹھا رہے تھے تو وہ ماحول دیکھ دیکھ کے گھر کے اندر جب بھی بھی لگتا تھا کہ پولیس پاشاستان کے لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں چانتی کمیٹی کے لیے وہاں جا کے میٹنگ ہوتی تھی تو ایک دل میں آیا پرشاستان جیسی یاد کرتا ہے اس کے پہلے ہم پہج جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے شہر کا ماحول خرم میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور اوپر والے کا کرم میں اللہ کا جتنہ میں اس کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس حالات میں بھی لوگ ہماری سن لیتے ہیں اب یہ بات اس دن کی بتا رہا ہوں کہ جو دنگا ہو رہا تھا میں مہاجنہ پینڈ تک جا کے دکانے کھلوا کہا ہوں جبکہ مہاجنہ پینڈ تو آج بھی پرشاستان یاد نہیں کرتا اس کے پہلے ہم گھوٹ کیونکہ دیوار ہم میرے وارڈ کے آسپاسی منتے ہیں نو درگا ہو گنپتی ہو مورم ہو رمضان کے جتنے وہ رہتا ہے ہم پبلک خریداری کرتے ہیں اس سب میرے مہلے کے آسپاسی ہوتے ہیں تو جتنی اچھے کام بھی ہوتے ہیں خوراپات بھی سمجھ زیادہ یہی ہوتی ہے تو خوراپات میں محال خراب ہوتا ہے تو وہ گانڈی چوک سے لے کے اس علاقے کا ہی ہوتا ہے باقی تو دوسری جگہ سے کرتے نہیں تو ان کو لگتا ہے پبلک ادھر زیادہ ہے تو پبلک کو بھگانے کے لئے اندر کیسا کریں ابھی ایک میٹر بھی آگے تھا اس کے پہلے ایک بچے نے ہمارے پیارے نبی کے خلاب کچھ وارڈ سپ کر دیا تھا اس سنبیہ میں محال خراب ہو رہا تھا جبکہ انہوں نے ایف ایر دچ کری تدکال اس کو گرفتار کرا لوگوں کو سمجھائے خصہ تھا لوگوں کو کیونکہ ہماری جانوں سے عزیز ہمارے نبی ہیں ان کے بارے میں کوئی بولتا ہے تو ہماری ایمان کے چلے کے جان نکل جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے انہی لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں آپ کچھ لکھنا جا رہے ہیں پڑھنا جا رہے ہیں تو ان کی کچھ تھوڑی باتیں پڑھ لیں آپ کو خود لگ جائے گا کہ میرے نبی کیسے تھے کیونکہ آپ نے پڑھانی آپ نے سنا آپ وارٹسپ میں یونیوریسٹی کے پیدا ہوئے اولاد ہیں آپ نے وارٹسپ میں جو جس نے دالا اس کو صحیح مال لیا کیونکہ آپ کیا گیتہ رکھیے پران رکھے اس میں آپ نے پڑھانی کہ کلیوگ میں کون آنے والا کلیوگ کا اتار کون آنے والا اگر تم پڑھ لیتے اور ہمارے مسلمان ساتھی کچھ پڑھ لیتے کہ ہمارے نبی نے کیا سبق دیا ہے تو یہ پھر ہم روڈ کا آکے جھلا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں حکم ایسا دیا ہے کہ آپ کھانا بھی گھر کے اندر پکاؤ تو خوشبو والا مت پکاؤ پڑوسی تمہارا بھوکا ہوگا اس کی بدو نہیں نکل جائے پڑوسی کا یہ حکم نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو پڑوسی کے مطلب پہ کہ آپ کے گھر کے آس پاس چالیس گھر آپ کے آس پاس وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہوتا ہے اس کو تکلیف مت دو آپ آپ کو پڑوسی کا ہے کہ اکتہ دیا ہے کہ ہمارے صحابہ کبھی کبھی اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ ایسا نہیں ہو کہ اندر حق ہے اندر حصہ آ جائے اتتا حق دیا پڑوسی کا اور ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس کے اندر ہمارا حق ہے ہمارے بزرگوں نے یہاں خون بھائے ہم کسی مرنے کے بعد نفیس منشاہ خان پاکستان میں جا کے دفنی نہیں ہوگا اس کی قبر برانپور میں ہی بنے گیا ہندوستان میں ہی بنے گی لوگ گلت ویمی پال کے رکھے کہ یہاں کے لوگ مسلمان جو ہیں پاکستان چلے آئیں گے پاکستان جن کو جانا تو وہ چلے گیا اس دیش کو تو ہم نے ہمارا ملک سمجھا ہے اور میرے بھائیوں اسے میں گزارش کروں ہوا جو بھی میرے مسلمان بھائی سن دیں جتا حق ہندووں کا ہے وہ تا حق مسلمانوں کا ہے کیونکہ جن کو جانا تھا مسلمانوں کو وہ چلے گئے اب 22 سے 25 کروڑوں مسلمان تمہارا ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر اس دیش کا وکاس کرنے کی لئے لگے میں چاہے وہ پوٹی پوٹی طریقے سے کرنا وکاس تم پہ نوکری کے بھروسوں پہ نہیں ہے فیکٹیوں کے بھروسوں پہ نہیں ہے اپنے ہاتھ کی مہنس سے کام کر کے اس دیش کی سیوہ کر رہا ہے تو یہ دیش ہمارا ہے اس میں کوئی اگر گلت فیمی پال کے رکھا ہوا ہے یہ دیش چھوڑ کر چلے آنگے تو 25 کروڑ معمولی بات نہیں ہے یہ گلت فیمی دماغ سے نکال دیں یہ دیش ہمارا ہے اور رہے گا اور اس میں سب مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ اس دیش کا وکاس کیسے کر سکے چاہے پاکستان ہم پہ حملہ کرے چاہے چھین ہم پہ حملہ کرے ہمیں کھڑے رہے کے ڈٹ کر ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے ہوں موزی جی یونیفارم سیویل کورٹ جو ہے لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور شاید اصلا میڈیا ریپورٹ بتا رہے ہیں کہ لاغو بھی ہو جائے گا کس روپ میں دیکھتے آپ اس کو UCC کو UCC تو اتنا غلط ہے کہ اس کے اندر یہ ہندوستان ہر دس کلومیٹر کے اندر بھاشا چنج ہو جاتی ہے یہاں پر اتنے اتنے مذہب ہیں اب آدی واسیوں کو لے لو آدی واسیوں کی زمینیں جائیں گی آدی واسیوں کے جتے ہیں مسلم قانون ہیں تین طلاق کا کر کے انہوں نے کیا کر لیا انہوں نے دیش کے اندر چار پانچ قانون لاغو کر رہے ہیں یہ دس سال کے اندر تین سو ستر تین طلاق یہ معاملے کے سیوا ان کے پاس اور کیا بچہ ہے آخری بچہ UCC سپریم کورٹ نے تو رام مندر کا فیصلہ کر دیا اب ان کے پاس بچہ کچھ بھی نہیں انہوں نے ہندو سماج کے لیے کیا کام کر رہا یہ بتا دے میرے مسلمان کا تو چھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کے دو جو کاموں میں بنے اس کو چھڑنے کی تقلیف کر رہے ہیں تو یہ جس کو چھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اُلٹا ان کے پیچھے دوسرے سماج پڑ جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں ہندو سماج کے لیے کیا کام کیا تو رام مندر کا ایک جنوری کو نہیں رام مندر انہوں نے نہیں بنائے سپریم کورٹ نے بنائے اور سپریم کورٹ کا نیڑنے آنے کے بعد مسلمان مان گئے یہ ان کی غلطیں نہیں ہیں ہم نے سپریم کورٹ اس لیے مانا کہ دیش کا سمجھ بڑا کورٹ ہے جو نیڑنے آئے گا وہ مسلمان مانیں گے وعدہ کر رہا تھا مسلم پرسنل آبورڈ والوں نے جو بھی فیصلہ آئے گا مانیں گے مانا ہونے سبوں نے مانا لیکن تکلیف ہوئی دل کے اندر بھئی نیڑنے جیسے صاحب سے ہوا اس سے کیا سب خوش ہے کوئی خوش نہیں ہے اس سے لیکن آج رام مندر بن رہے تو بھارتے جنتا پارٹی تھوڑی بنا رہی ہے سپریم کورٹ کے آدھے سے بن رہے ہوا پر اسی طرح کے جو کانوں لارہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کو چھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ دیش کے اندر جیتی جاتی ہیں یہ مدو مکھیوں کا جالہ ہے یہ جیسے ہی انگلی کریں گے تو مدو مکھی ان کی ترپی لوٹیں گے مسلمانوں سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں تو اس کے آپ کے چینل سے بولنے چاہتا ہوں کہ ہماری خود کی پرسنل ادالہ تحت بن جائیں گی ہم نرنے کریں گے اس کے اندر بیٹھ کے ہمیں کون روکتا ہے ہاں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے جو ہے تو کوٹ کا سارا لیتے ہیں لیکن ہم تو ہمارے سماج کو سمجھا لیے کی کوشش کر رہے ہیں تین تلاک کا میٹر ہم خود روکتے ہیں کہ ڈائریک تین تلاک مد دو منہ کی آئے گیا ہے اس کے اندر ایک ایک مہنے کے اندر عدد کر کے ایک ایک مہنے کے اندر تلاک دی جائے مسلمان لاغو کرتے ہیں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو گزے میں دے دیتے ہیں تو وہ تقلیف بعد میں اٹھاتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اتنا بڑا کانڈ ہو رہے ہیں اندیا کے اندر ماننیے بردھان منتری اور ہمارے ان کے ساتھی کبھی انہوں نے یہ نہیں کرے کہ ہم اڈانی کی جہاں چھرا لیں اتنا پیسہ گریبوں کا گیا اس کے اندر پڑا ہو پیر چلے گیا لوگوں کا چپ چاپ بیٹھے میں اس میں کسی مسلمان کا پیسہ گیا ہے کیا ایک روپیہ نہیں ہوگا مسلمان کا انسرنس کمپنیوں میں ایسے ہیں ایسے ہیں ہندو بھائیوں کا تو ہے نا دل دکھتا ہے نا کہ ان کا پیسہ جمع کرا ان کے باپ دادوں نے جمع کرا انہوں نے شیئر میں لگایا اور شیئر پیسہ ڈھوپ جا رہا ہے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے یہ راجنیتاؤں کو نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو صرف ان کے ووڈ لینا چاہتے ہیں تو ایسے ہی جو لوگ بھاگے یہ دیش سے پیسے لے کے بینکوں کا مسلمان کون جمع کرتا ہے بینک میں ایک پرسن سے دو پرسن جن کی فیکٹی ہوگی وہ پیسہ جمع کرتے ہوگی پرسن لوگ تنوار کرتے ہوگی بینکوں سے جن کی فیکٹی ہیں نائنٹی فائی پرسن تو ہندووں کی فیکٹی ہیں ان کا پیسہ بینکوں میں جارہ مان رہتا ہے ان کا پیسہ لے کے بھاگ گئے یہ لوگ بھاگ ان کے خلاف آج تک نو سال میں کاروائی نہیں ہوگی تو اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مسلمان کو چھوٹ پہنچا رہے ہیں یہ تو صرف ہندووں کو دکھانے کے لیے جو کو ہم مسلمانوں کو دبا رہے ہیں تو اندو ہائے ہمارے خوش ہو جاتا ہے کہ دو کو آج کوئی نیتہ تو آیا جو مسلمانوں کو دبا رہا ہے وہ انسا مسلمان دب گیا اس کے اندر تین تلال کے اندر یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں اصل میں انہوں نے کیونکہ کام وکاس کرنا تھا ہندو بھائیوں کے لیے بھی کرنا تھا مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کرنا تھا لیکن انہوں نے صرف مسلمانوں کے نو سال میں تین چار کانون لاکھے بتایا کہ تین سو ستر ہم نے لگا دی وہاں پر وہاں پر بھی مانی پور میں بھی تین سو ستر ہے وہاں کیوں نہیں اٹھاتے جائیں یہاں سے اگر بھارتے جنتا پارٹو والے چلتے ہیں چلو کہنا مانی پور میں جاگے خرید کے بتا دو میرے کو جائیں گے کہ یہاں سے خریدنے کے لیے اور ابھی تین سو ستر اٹھ گئی تو کتے لوگ خریدنے چلے گئے شرینا کا ایک آت تو بتا دو کہ گئے ہمارا بلکہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے ہمارے پنڈیت بھائی بے گھر ہو کے آئے تھے ان کا بھی نو نو سال میں کوئی بندوبست نہیں کر آج تک ان کو گھر بسا دیتے لیا کر وہاں نہیں بسا تھے تو یہاں ان کے فیکٹیے دال کے دیتے لیکن ان کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اس دیش کو صرف باٹا ہے اور موڈی جی اتنی بڑی آگ سے کھیل رہے ہیں یہ آگ آگے نہیں یہ جوان بچوں کے اندر جو آگ آ رہی ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نو کے اندر یہ جو خصہ نکل رہا ہے اس دیش سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دیش کی حفاظت فرمائے اس شہر کی حفاظت فرمائے کہ لوگوں سے یہ گندگی دور ہو جائے یہ ہمارا دیش ہے بڑی مشکل سے آزاد ہوا ہے کوئی ایسا تھوڑی کہ ابھی آ کر آ کر انہوں نے موڈی جی نے آ کر دنڈا چلا دی اور آوزاد ہوگا انگریز بھار چلے گئے نہیں لوگ شہید ہوئے ہیں ایک دونی ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر آپ جا کے انڈیا گیٹ کے اوپر دیکھ لیں کتنے ہزار میں کتنے مسلمان اس کے اندر نام لکھے ہیں تو یہ چیز الگ کرنا ہوئی نہیں سکتا جسے بدل سے خون نکال دیو گے مر جائیں گے ویسے یہاں سے مسلمان کو ہٹائیں گے تو یہ دیش ختم ہو جائے گا آپ ان کو لے آ کے سمندر میں پھیر تو نہیں سکتے پچیس کرو مسلمانوں کو اور نہ مار سکتے تم پچیس کرو مسلمانوں کو بھئی آج چیٹی کے پاؤں بھی دباؤ گے آپ چیٹی کے پاؤں بھی جا کر کھڑا ہو جاؤ گے ذرا سا پھیر لگوں گے تو وہ کٹ لیتی مسلمان صبر کرتا ہے وہ اس لیے صبر کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو صبر بھی آیا ہے اور اس لیے دیا ہے صبر کے نہیں جھگڑا کرے گا تو اپنے شہر کا ماہول فراب ہو رہا ہے اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے یوہ ساتھیوں سے ہندو مسلم جوانوں سے دعا کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ماہول سے بچ کر رہے اور خاص کر کے ان کی ماتہ پچھا کتاؤں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو سما لیں دنیای تعلیم کی شکشہ نہیں دے دھارمک شکشہ دے کیونکہ دھارمک شکشہ جب وہ گھر میں پائے گا تو وہ سمجھے گا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے کسی کو مارنا آسان ہے کسی کو کھانا پھلا کر پانی پھلا کر زندہ رکھنا بہت مشکل کام ہے اور اس مشکل کام کے لیے میں تم لوگوں سے ہلتے جا کرتا ہوں کہ نکل کر آئے شہر کے اندر اور کبھی بھی شہر کا محول خواب ہو تو آکے کھڑو جائیں ڈرے نہیں کیونکہ ڈرتا وہی آدمی ہے جو کمزور رہتا ہے لوگوں کو روکے اور تماشا نہ بننے دیں ہمارے شہر آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرم کے شکشہ دیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب دھرم کی شکشہ مدرسوں میں دی جاری ہے تو وہ آتنگ بادی بن جاتے ہیں ایسے ہی اگر کچھ مندیروں کے اندر دھرم کی شکشہ دی جاری ہے تو وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے پندک بن جاتے ہیں نہیں اس میں غلط ہیں یہ لوگوں کو میں تو میں بولتا ہوں کل میں ٹائم دے داتا ہوں آپ کے ذریعے جب بھی ہوتا ہے کہ آپ آئیں میرے ساتھ برہانپور میں جو جو مدرس میں چلنا چاہیے اس سے ہم تدکال میں کوئی وہاں پہنچ جائیں وہاں کڑو ہو جائیں میں دادا کیا جو ہوا کہ آپ کو مدرسے چل کے دیکھا ہوں ایک ہتھیار مدرسے میں کھانے مانے کی چھوڑی چھوڑ کر اگر ایک ہتھیار بھی نکل جائے گا تو میرا سر تسلیم ہے کم ہو جائے گا جیسا چاہیں گے وہ سزا کے لیے میں کڑا رہا ہوں آپ کے پاس ایک مدرسے کے اندر بھی اور ایسے ہی جو مدرسے کے اندر چل رہا ہے پنڈیت بن رہا ہے بچے بن رہا ہے کہ سنسکرٹ تعلیم سے دور کر دی ہیں لوگوں نے میری بھتی جی ڈکسٹیشن ملا ہے سنسکرٹ کے اندر دنگ نہیں جائیں گے یہ ڈاکٹر ہے میری بیٹی 11 میں ڈکسٹیشن ملا ہے اس کو سنسکرٹ کے اندر میں تو بولتا ہوں اندو بھائی اس کو اپنے بچوں کو سنسکرٹ کیوں نہیں پڑھاتے تم سنسکرٹ جس دن یہ بچے پڑھنے رکھ جائیں گے نا ان کو پچاسوں لوگ نہیں مل جائیں گی سنسکرٹ تندر کیونکہ سنسکرٹ پڑھتے نہیں تکلیف ہماری یہی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو عربی نہیں آتی ہم قرآن صحیح ترمیق سے نہیں پڑھاتے ان کے گنہ تو جو ہیں سنسکرٹ کے اندر وہ بچے سنسکرٹ نہیں پڑھاتے جو انہوں نے وارٹس اپ میں پڑھ لیا اب اس سمجھتے ہیں یہ تعلیم ہوگی ہے ہماری تم ان سے گزاری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے غلط فیمی پھیلائی یہ مدرس ہوگی کہ یہاں سے آنٹاکوادی نکلے ایک بتا دے ہندوستان میں کہ ایک بھی آنٹاکوادی مدرس سے نکلا مدرسے میں اس لیے پڑھا جاتے ہیں کہ بچہ ہوا دینی تعلیم لے لیں حریب کا بچہ رہتا ہے پیسہ اسکول میں پیس جمع نہیں کر باتا مدرسے کے اندر لوگوں کا چندہ آتا ہے لوگ اپنا پیسہ دیتے ہیں دان دیتے ہیں کہ یہ مدرسہ چلا خرید کے بچے آتے ہیں اتیم کے بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں آج لوگوں تعلیم حاصل کر کے لوگ چلے آ رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اوڑ ہول میں چھوڑ جا رہے ہیں تو کم از کم یہ لوگ پر نہیں کرتے ہیں ان کے بچے آ جا رہے ہیں تو یہ مدرس والے کم کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور دھرمک تعلیم دے رہے ہیں اور دنیا ہی تعلیم بھی دے رہے ہیں کانگریس کے ورش نیتا ہے آپ اور اچھے سے کانگریس کو جانتے بھی ہے دیش کے اندر کانگریس کی جو حال ہے برحان پور کی اگر بات کر لیں مدرپدیش کی جو بات کر لیں 2018 کے اندر جس طرح کسی کانگریس کی سرکار بن کے اس وجہ بہشپا میں چلے گئے تھے پھر سرکار گر گئے جی کانگریس کی ساتھ میں جو گھٹنا کرم ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو آسام کے مکھے منتری تھے ہیمنٹ بسکر باہر کانگریس جیتی ہے یہ کیا لکھ کیا رہا ہے وہ کیا رہا ہے کانگریس بھارتی جانتہ پارٹی کے اندر ہمارے میں بہت ڈیفرینس ہے بھارتی جانتہ پارٹی انہیں اپنی پیڑی سیکنڈ پیڑی اور تھرڈ پیڑی تیار کر لیں یہ ان کا میں اس کی تاریف کر رہا ہوں کہ کوئی اچھی چیز دیکھو تو اسی تاریف کر رہا انہوں نے اپنی فرسٹ پیڑی سیکنڈ پیڑی اور تھرڈ پیڑی تیار کر لیں کانگریس نے ابھی فرس پیڑی پی ٹکی ہوئی اب انہوں نے دیکھا ماہول کے نہیں ہم نے ہمارے جو ودایق چھوڑ کے کسی وجہ سے گئے سیکنڈ لوبی کے جو بچے نکل گئے جیسے اس میں سندیا جی سندیا جی جاتے الگ بات تھی انہوں نے گورنمنٹ توڑ کے لے کے چلے گئے ودای یہ بہت بہت گلتی کری تو ایک سیکنڈ پیڑ کے جو لگتے تیار ہو رہے تھے اس دو دور میں وہ بچے پوری پوری بھارتی جنت ہے بھارتی میں شفٹ ہو گئے ہماری اب سیکنڈ پیڑی تیار ہو رہی ہے جو جوان بچے ہم آگے تیار کر رہے ہیں یہ ہمیں کم از کم 20 سال پہلے کرنا تھا جو راہول گانڈی آپ کر رہے ہیں اور راہول گانڈی کی وجہ سے جو انہوں نے ایک اس دیش کے اندر محبت کی جو دکان گھولی ہے اور نفرت کی دکان بند ہو رہی ہے انہیں کی وجہ سے آج یوہ ان کی طرف دوڑایا اور اچھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں اس آدمی میں کچھ ہے آج کوئی اٹھ کر 3000 کلومیٹر پیدل اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں جاتا وہ دیش ہیت میں چلا پرسات ہو گرمی ہو سربی ہو تین ہو موسم برداشت کر کے اس کو انہیں سے نکل کے شری نگر پہنچا اور وہ جھنڈا بندن کیا جھنڈا بندن آج تک آپ کو بتا دوں بھارتی جھنڈا پارٹی والوں نے بھی کر آئے وہ جھنڈا بندن لیکن پولیس کی بندوقوں کے سائے میں جھنڈا بندن کیا دیکن راہول گانڈی ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو وہاں کی پبلک میں جھنڈا بندن کر رہے ہیں ان کے ساتھ آکر پورے شری نگر کے اندر لوگ ملے تو راہول گانڈی نے آج جو کام کر کے دکھا رہے ہیں تو لوگوں کی نظر ان کے پر آ رہی ہے کہ یہ یوہا کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اس کی وجہ سے یوہا لوگ جو تیار ہوئی سیکنڈ ہماری تو اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں آپ کو خود دیکھ جائے گا ابھی ہم نے کرناٹک جس طریقے سے ہمارے راہول گانڈی نے چناؤ لڑا تو ایک ماحول بنا ہے اس حضاب سے انہوں نے سروے کرا کے ووٹ دیئے ہیں ٹکٹ دیئے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کا ووٹ جو ملائے تو آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ اتنے زیادہ اٹھ سوٹ آگئے ہیں ہماری محفر سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم سو پار کر لیں گے لیکن ہمارے نیتاؤں کی امید تھی کہ ہم دوڑ سو لے کر آئیں گے ایک سو چھتی چھالیس سوٹ آگئے ہیں ہماری محفر تو یہ ایک پلان تھا سیکنڈ ڈیم تیار کرنے کے بعد جو ہم بہت لیٹ ہوئے ہیں سکندہ اور آج میں کوئی امید ہے کہ سیکنڈ جو لوگی تیار ہو رہی ہے تھرڈ لوگی بھی تیار کر لے گی این او سی آئی اور یور کانگریس کے ذریعے کہ تھرڈ لوگی بھی تیار ہو جائے گی اس دیش کے اندہ کانگریس کی اگر بات کرو برہان پوٹ کے بات کرو تو لگ بک چار سے پانچ گھوڑ یہاں پر بھی ہو گئے ہیں جی جی تو چاہے گھوڑ بازی کی ویسے اثر نہیں جیکھنے کو ملے گا نہیں میں میں مانتا ہوں گھوڑ بازی ہے میں ان سے آپ کے ذریعے میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ سنگٹن سنگٹن ہے اب اس میں جتے بھی گھوڑ ہیں آپ کس کا بھی جھنڈہ اٹھائیں لیکن جب سنگٹن کی بات آئے گی تو آنا تو سنگٹن کے پاس ہی پڑے گا چاہے وہ کتا بھی گروب ہو پہلے سنگٹن سنگٹن ساپ کا گروب کو لہتا تھا کیر ساپ کو لیکن سنگٹن کی جب بات آتی تو کھڑے ہو جاتے تھے اب بھی جو سر آپ سے یہ گھوڑ بولنے کے آجے کا گھوڑ ہے آجے کے اندھن میں نے کام کرا آجے کا مہا پور کا ادھائی کا چنہ جوڑا ادھائی کا مہا پور کا میں نے کام کرا اس کا امیت کازی کا کام کرا میں تو جو سنگٹن مہام منتر بنے ایک بڑی جواب داری تھی ہے کہ یہ سب میرے ساتھ کام ملکے کریں گے کیونکہ میں کوئی پوری امید ہے کہ سنگٹن کے آگے نہیں چلتی کسی کے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ جب سب جب بنے تو سب کو ایک کر دے گے بلکل بلکل کوشش کروں گا اس میں سنیند سنگو بھی لاکے بیٹھاؤں گا اگر وہ کانگریج جوائنٹ کریں گے جس دن جوائنٹ کریں گے اگر ہرشید ابھی ساتھ میں کاریکاری ادھائک بنے ہرشید ساتھ میں کام کر رہے ہرشید کام کر رہے نور کازی کام کر رہے ہمیت کازی کام کر رہے روین ماجن کر رہے اجے کر رہے یہ جھنڈے الگ لے لے کے جا رہے اپنی تعداد دکھانے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے یہ ایک سیما ٹکٹ تک ہے ٹکٹ اٹھانے کے لیے آپ کو سر بتانا پڑتے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے تو ابھی یہ گروپ الہ کام کر رہے یہ گروپ الہ کام کر رہے لیکن جس دن ٹکٹ مل گیا تو جن کو ایک جازم پہ آکے بیٹھنا پڑے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں کانگریس کی گورنمنٹ بن رہی ہے اگر شہر میں آپ کو محول نہیں لگ رہا ہے لیکن آپ ادھر سمبھاگ میں چلے آئے گوالی ارچھیترے کے اندر کجین سمبھاگ کے اندر ادھر چھیترے میں چلے آئے چھنڈوالا بیلٹ کے اندر جبالپور بیلٹ میں ادھر کانگریس کا پورا محول تیار ہو گئے اور لگ بگ جس حساب سے ہمارے بڑے نیتا بول رہے ہیں کمال ناجی دیگویز سنگھ بولنے کہ دیلٹسو سوٹ لائیں گے ہم کرنا ٹک واپس دھو رہیں گے امپی میں اور یہ رہی بات جو بگ گئے ہیں ہمارے پارشت یہ ایک جگہ کی نہیں بگ گئے ان کو دھوز دی گئی ہے پیڈی کی اور اس کی دھوز دے دے کر ان کو ٹرانسفر کیا گئے اگر آپ دیکھ لے نا مہارہ اس کے اندر شرط پاہو کو کیوں نہیں پکڑا ایڈی نے انہوں بلایا تھا نا سممندی ہے تھا کہ آنے کا لیکن جیسی اس شرط پاہو نے بولا میں آ رہا ہوں ایڈی نے واپس بول دیکھ نہیں آئی کیونکہ ان کے ساتھ پبلک جانے والی تھی پوری پوری تو جو آدمی کرا رہتا ہے وہ درتا ہے تو جو نہیں کرتا وہ سامنے آ جاتا پبلک کے بیچ میں اچھا انڈیا کا جو ابھی ریپرگرینٹ کر رہے ہیں شرط پاہو کر رہے ہیں جب یہ انڈیا سنگیٹھن بنا ہے بار بار ویپاکشی دل کی طرف سے شرط پاہو کو روکا گیا کہ موڈی کی جنرلین موڈی جی پردان مندر ان کے ساتھ مہاراستی دل جنگوں کو بھی سممان دیا گیا ہے اس میں شامل نہ ہو لیکن ویپاکش کی باواجود نیویدن کرنے کے بعد شرط پاہوار وہاں پر کوچھے وہ شرط پاہو جانا ہے شرط پاہوار اس لیے تھا کہ ان کے مہاراست کے اندر جو ویدائی پھوٹ کے گئے ہیں ان کو ابھی اپنا ورچس مہاراستہ میں دکھانا ہے جسے تیرے شیو سے نہ توڑی انہوں نے تو آج کی پنڈیشن میں شیو سے نہ اس سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے گاؤں کو ہمیں جا کے دیکھیں گے تو سانبوتی چھل دیئے ویسی ابھی یہ گئے دکھانے کے لیے گئے ہیں کہ میرے کو میری پارٹی توڑنے کے بعد شنگوڑ کی ادھاؤگوڑ نہیں ادھاؤگوڑ کیونکہ جس کی پارٹی تھی ادھاؤگوڑ کی پارٹی تھی ہے تو ادھاؤگوڑ کی پارٹی کو ویدائی کوٹ کے چلے جاتے الگ بات تھی انہوں نے پلاننگ کر کے پارٹی توڑ دی اور پارٹی پر کبزہ کر لیا آج پارٹی پر کبزہ کرنے کے بعد ان کے بعد کاری کرتا تھوڑی ہے آپ دیکھیں ادھاؤگوڑ کے لڑکا جو گھوم رہا ہے کاؤں کاؤں دیلی لے رہے ہیں آج پر ٹھاک رہے ہیں پبلک اس کی طرف تن ہو رہی ہے سانبوتی مل رہی ہے ان کو اور جتی سیٹے تھے اس سے زیادہ سیٹ اپ کے آئیں گے ان کی یہ گھٹ واپس بنے گا وہاں تینوں کا کانگریز نسی پی اور شیوسین اگا تو کیا لگتا ہے اس بار پھر جو ہے سمیقران بدل جائے گے انڈیٹ پرسنٹ بدلیں گے پھر سے بنیں گے کیا کو مقمتری مالی یہ آج کی بہش مان میں اس لیے کرو بہش مان پر یقین نہیں کرتا لیکن ماہول دیکھ چایا ہے ہمیں معارض کی بولو پکش میں ہے ماہول پورا انڈیا کے بورا پورا پکش میں لوگ برداشت نہیں کرتے چیز کو دیکھو کوئی بھی چیز آپ جیت کیا ہے وہ لوگ آپ کو پسند کریں گے کوئی چیز آپ کے سامنے سے چھین کے لے جائے گا تو کیسا بھی آدمی رہے گا ہنگوڑا چھاپ کیوں نہیں ہو یا پارٹی سے بند ہو وہ گروت کرے گا کہ نہیں اس نے غلط کام کرا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گروت میں جا رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے غلط کام کرا کسی کی گورنمنٹ ٹوڑنا الگ بات ہوگی پارٹی ٹوڑنا الگ بات ہوگی پارٹی ختم کر دی انہوں نے چلی یہ تو مہاراشتہ پارٹی کلر ایک راجے کی بات ہوگی ہے دیش کی بات کر رہے اگر جس حساب سے انہوں نے تیہ کر رہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ایک کنڈیٹ کھڑے کریں گے تو اس میں مان کے چلنا لگ بک 200 سو 300 سیٹ کانگریس کی آئی انڈیا کی کیونکہ اس کی وجہ ہے کہیں جگہ پانچ پانچ چھے کنڈیٹ کھڑ ہوئے جو پچاس ہزار ایک لاکھ ساوہ لاکھ ووٹ لے کے گئے وہ ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اور جب ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اور یہ بڑی پارٹی یہ سب مل کے چھناؤں لڑیں گی کانگریس بھی پوری پانچ سو سیٹوں پر اس کے پر چھناؤں نہیں لڑائے گی سب پارٹی مل کے چھناؤں لڑائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ جب ایک اینڈیٹ رہے گا تو چاروں طرف کے ووٹ اس کو ملے گا تو بھارتی جانتہ پارٹی کا سنگل ووٹ دے گا تو اس سے بہت پرک تو بہت پڑے گا ووٹ پرسنٹیج بھی بڑھ جائے گا اس کے اندھا بڑھ جائے گا اس کو بڑھ جائے گا ووٹ پرسنٹیج بھی بڑھ جائے گا لوگ جوڑ جائیں گے اس کے اندھا کیونکہ دیش کا محول بہت بہت چل رہا ہے نا آج دو چپٹ پڑے میں نوٹ بندی سے کتنا ڈیمیج ہوا اس دیش کئی لوگوں نے آت مرتک کر رہی کئی لوگ مر گئے اس کے اندھا اس سے کسی کو فائدہ ہوا کیا کسی کو فائدہ نہیں دوہزار کے نوٹ لائے وہ بھی بند کر دی انہوں نے انہوں نے کچھ پلانی سے کام نہیں کیا اگر پلانی سے کام کرتے تو یہ نوٹ بندی نہیں ہوتی اور لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا آج دھندے چھوپڑ ہو گئے جی ایسٹی لگا کر ایک کانون اوپر سوالاکھ دیا کہ اس کو دے دیا کہ جی ایسٹی جو لاغو نہیں کرے گا اس کو گرفتار کر لے گا اسی جانچ کر لے گیا آکے کہ انہیں تم ادھوگ بھی نہیں کرنے دی رہو لوگوں کو تو کانگریس نے کبھی لوگوں کو ناجائز دبائے نہیں نہ ادھوگ میں دبائیا نہ دھندوں میں دبائے لوگوں کو چھوٹے دھندے کرنے والوں کو دبائیا نہ بھید بھاؤ کر رہا ہر کسی کے لیے کام کر رہا کانگریس نے اور مل گئے تو ایک ہاتھ ہاتھ ملتے جاتا ہے تو کاروہ بن جاتا ہے اور کاروہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا سر کانگریس نے آپ کو ذمہ داری دی ہے سنگردن کا ذلا منتری بنایا ہے آپ کو سنگردن منتری اس ذمہ داری سے کچھ کانگریس کی ورش نیتا ناراض ہے میں نام بتا دے تو آپ کو دورگیش شرما ہے ورش نیتا ہے کانگریس سے ان کی ایسا کہنا ہے کہ اگر میں کسی ویدھایا کیا کسی بڑے نیتا کا بیٹھا ہوتا تو مجھے اس باہر کی ذمہ داری مل جاتی ہے نہیں اس کو غلط رہی ہے دورگیش کو غلط رہی ہے میرے پر کوئی نیتا نہیں میرا پتا جی ویدھایا کوڑی ہے نہ میرا بھائی وہ مہاپور ہے میں خود پارشاہ دی رہا ہوں زمین سے اٹھا ہوں میں گوھر میں ہم نے سنگردن دیکھتا ہے کہ کون کا بھیلے چیز کے اندر بد ملا ہے شکریہ دہ کرتا ہوں لیکن ان کو ناراضی اس بات کی میرے بارے میں نہیں ہوگی جہاں تک میں کوئی لگتا ہے کیونکہ میں انتا سینئر ہوں وہ جونئر ہے میرے تو اس کو میرا جونئر چھوڑے بھائی کی طریقے سے میرے سے ناراضی نہیں ہو سکتی ہاں اس کی کچھ وجہ ویدھائیقوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ویدھائیق اس کے ساتھ نہیں ہے تو اپنی ایمی جیسی بنائیں کہ سب لوگ جوڑ کے چلیں آپ کے ساتھ اپنے مو سے نہ بولنا پڑے کہ میں کوئی پت دیا جائے اس کا مطلب ہے اپنے لالچیں ہیں کوئی چیز کے ہم کام کر رہے ہیں تو پت کا لالچ نہیں لیں اگر سنگڑن دیکھتا ہے کہ کابل ہے اس آدمی اس کابل ہے کہ سنگڑن کو لے کے چلتا ہے اور سنگڑن آپ کو پت دے تو سر جھوکا کر پت لے لینا چاہیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کئی سنگڑنوں سے آفر بھی آتے ہیں اور اگر ایسا ابھی مجھے اشواشن تو ملا ہے پارٹی کے ورشت نتاؤ سے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں پھر سنگڑن جوائن کرنا نہیں کرنا یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن میں گھر بڑے جاؤ گا نہیں گھر کس بڑے کو کام کرنا ہی پڑے گا تمہارے کو کیا راجنیتی میں ہو تو گھر بیٹھ کے راجنیتی نہیں ہوتی ہاں تم پتکار اپنی جگہ ہو کہ گھر بیٹھ کے پتکار کر سکتے ہو بن سکتے ہو لیکن پارٹی میں دوسری میں جانے میں وہ ویلیو نہیں ہے آج کی کنڈیشن میں آپ نے برانپور میں دیکھا ہوگا میرے ساتھ ہی چلے گئے ہیں آج کی ان کی کنڈیشن کیا ہے پترکائیتہ بھی ویسے گھر بیٹھے نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے گھر تے باہر نکلنے ہی پڑے گا آج دیکھیں جو کانگریس سے اندر سے چھوڑ کر گئے ہیں جنہوں نے کانگریس منتی پاتھ چھوڑ کر بی جی پی جوائنٹ کریا ان کی کنڈیشن کیا ہے ان کو شایے ٹکٹ بھی نہیں ملے گا ابھی کی تاریخ میں جو بائیس لوگ گئے نا اہی لوگوں کی ٹکٹ بھی کٹ جائیں گے ان کی بری وحالت ہو رہی ہے تو یہ آپ نے اپنا نیپکہ بھی دیکھ چکتے ہیں چھتے برانپور کیا بات کر لیتے ہیں کیا ویزہ نے آپ کا برانپور کے ویکاس کو لے کر برانپور میں یہ ہے کہ پہلے تو ایک شہر پر اندر جو اتحاسک نگری ہے اس کو کما سکرم دکھنا چاہیے کہ اتحاسک نگری ہے اب دیو باب چل کے کوٹ کی دیوار پر لاکھوں روپے کرچہ کر دیا کوٹ گر رہا ہے ہم اوپر سے میک اپ کر دے رہے ہیں ایک سے دیوار روپا ہمارے یہاں پر جتے بھی ایک دو نہیں پچاس سو ایسے آٹم ہیں اتحاسک کے جو یہاں لوگ آ کے پریٹک نگم کا یہاں پر ایک محاملہ بن جائے ابھی شاید میں کوئی لگ رہا ہے کہ جھانجر میں انہوں کوئی زمین ریکوائر کرنے کا چل رہا ہے اگر یہاں پریٹک نگم کی ہوتلے بن جائے اور یہ میپ میں آ جائے ٹوریزم کے میپ میں آ جائے برہاں تو ہمارے وہاں ایک بہت بڑا ادھوڑ ٹوریزم کا چل ہو جائے گا جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو روزی مل جائے گی کئی لوگوں کے دھندے یہ ادھے سے لوگ آتے نا تو یہ ایک دو نہیں آتے ان کو دیکھنا چاہیے اتحاسک کے دیکھنے کے لیے آپ تاج محل دیکھ لیں لال کلے کے پر چلے جائے اور دوسری جگہ جا کے دیکھیں کہ کتنے بھار کے پریٹک آتے ہیں سم میں پلے اگر بھرہاں پر میں اگر ایک دل میں آئے گا کہ یہ پریٹک نگری بن جائے اور اس کو صحیح طریق سے ڈیولپ کر دے ان کو دکھانے کے لیے ایک آنکہ کیا یہی چیز ہے اور ان کا صحیح ہم دیکھ رہے کر لیں ان چیزوں کا تو یہ شہر میں بہت سیادہ پریٹک آئیں گے یہ مجھے پوری امید ہے آج نہیں کل آئیں گے اور یوں کو ادھوگ ملے گا اس کے لیے دوسرا یہاں پر ادھوگ ادھوگ نبی تو ہم نے ڈال دی زمین الارٹ کر دی لیکن آج تک پاولوم والوں کے جو پیسے جمع ہیں اس شہر کے دس سال ہو گئے پانس سے سات ہزار لوگوں نے پیسہ جمع کر رہا تھا کہ ان کو زمین الارٹ کریں گے ان کے پیسے پانچ پانچ ہزار روز جمع ہیں آج تک آج تک تک ان کو زمین الارٹ نہیں کریں گے پرشاسن سے ایک نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ پاولوم والوں کو زمین جو دینے کی بات کرتی کہ ہم شہر سے پاولوم اٹھا کر ان کو بھاڑ بسائیں گے کیونکہ وہ پاولوم جو یہاں شہر میں چلنے ہیں اس کی وجہ سے ایک بیماری چلتی ہے ٹی بی کی گریب پریوار ہے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں اسی میں پاولوم چلتے ہیں اور اس کی وجہ سے سانس میں جاتے ہیں تو ماسوم بچوں کے ساتھ بڑھو بھی ٹی بی ہو رہی ہے مدیہ پردیش میں سمجھ زیادہ ٹی بی کا ریشو برانپور میں ہے تو پرشاسن کو سب طریقے سے زمین علاٹمنٹ کر کر ان کو شیپٹ کرنا چاہیے ان کو زمین دے ان کو لون دیے جائے کہ اسے پر شیڈ بنا کر اپنے پاولوموار شیپٹ کریں بڑے خوشی خوشی لوگ جائیں گے نفیس جی اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اور ہم کو بھی آپ کی جو چاہنے والے ہیں انہوں نے ایسا بتایا ہے جاندہ کیلئے آپ میں ایسی لڑا لڑا لڑی کی نیتاو سے بھی جھکڑے کی ادھیگاریوں سے کچھ مارکویٹ ہو گئی کیا کتنی سچا یہ کیا کہیں بلکل حقی کہتا ہے اس کے اندر کیونکہ آپ کو یقین نہیں آیا کہ مومین پورا ہے نا آپ جائیں گے مومین پورے میں تو جھنڈی ایسا اس پر سے چلتے تھے لوگ یعنی کچھرے کے اوپر سے آنے جانے کا راستہ تھا یہ کنڈیشن تھی ہوا پر تو گاؤں میں اور سواس پارٹی دار رہتے تھے ہم ساتھ میں رہتے تھے تو ہم لوگ دیکھ کے تنگ آ جاتے تھے تو نگرنگم میں ہم جیسے گھوچھتے تھے وہاں وہ خمیشے لوگ بھاگ جاتے تھے ڈر تھی مارے تالے لگانا پڑے ہم ان کی کمروں میں کہ نہیں کام کرنا پڑے گا کشنا لے جا کے نگرنگم میں بھڑ دیا ہم نے کہ شہر صفحی کرو تو مطلب پیسہ باٹ رہے ہو سفحی کرو کہاں ہو رہی ہے سفحی عدی کاریوں سے جب دوسہ اس بات پر آتا ہے کہ غریب جب آتا ہے چل کر آپ کے گھر پہ وہ بولتا ہے میرا کام نہیں ہو رہا ہے تو کوئی شہر کے اندر اگر غریب جو آپ کے پاہ رہا ہے اس کو اسپطال نگرنگم اور تھانہ تین ایسے چھیت رہے ہیں جو آپ سے اس کے سوا تیسرا چوتھا کام مانگتا ہی نہیں ہو وہ یہ نہیں بولتا کہ میں کوئی نوکری دو وہ بولتا ہے میرا اسپطال کا کام کرا دو یا میرا نگرنگم کا کام کرا دو یا تھانے پہ میرے سے جھکڑ ہو گیا وہاں جانا ہے وہ کام کرا دو لیکن آج بھی ہمارے جو نیتا جیتیاں ہیں اسے فون کر دیتے ہیں اور پھر یہاں تو فون بن کر دیتے ہیں جاتا کوئی نہیں ہے جاتا کوئی نہیں ہے آج دیکھو میں اسپطال میں آپ کنڈیشن دیکھو یہ بیس سال سے گورنمنٹ بیٹھی ہے یہاں ڈاکٹر گنتی کے ہیں اتنا بڑا جو اسپطال یہاں کا توڑ کر انہوں نے وہاں یہاں مارکن نیرمانٹ کر دیا ہے وہ بھی ٹینڈر صحیح طریقے سے نہیں ہوئے وہاں پر صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے اسپطال اٹھا کر لے آئے کر وہاں اسپطال دے دیا وہاں 5-6 ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکٹر نہیں ہے وہاں سٹاپ نہیں ہے جتا بڑا اسپطال بنایا ہے تو بڑا سٹاپ بھی نہیں ہے وہاں پر آج کی تاریخ میں اور ہم بولنے کہ ہم شہر کا وکاس کر رہے ہیں آج جلے جائیں کسی کا اپریشن کرانا ہے تو آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا ہلتے سے یا کیونکہ وہاں پر گوش کرنے کا ڈاکٹر نہیں ہوا کوئی بھی ہاں سے لانا پڑتے ہیں دس سازار روپے دینے کیلئے تو غریب کہاں سے دس سازار روپے دے گا تو یہ نیتاؤں کو آنکھوں سے دیکھنے ہی رہے کانوں سے سننے ہی رہے ہماری جو بیٹی ہے دلیوری کے لیے جاتی ہیں ان کی اپریشن مجبوری میں میں تو خاص کر یہ بولتا ہوں چلو یہ جنٹس نیتا ہے تو چل جائے گا نیتری ہیں جو ہماری وہاں کی ان کو اپنی بیٹیوں کا بھینوں کا اس کا درد نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ڈیلیوری کرانے کے لیے ان کو کھڑوہ جانا پڑ رہا ہے یا پراؤڈ ہسپٹیل میں پچاس پچاس ہسار روپے دینا پڑ رہا ہے کہاں سے لائے گا کری کیونکہ پراؤڈ والا تو آپریشن کر دیتا ہے سامانی ڈیلیوری نہیں ہوتی ہنڈیڈ پرسنڈ پراؤڈ والے ڈیلیوری اپریشن سے کرتے ہیں کلکٹر صاحب سے میں نیوہدین کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں چکلیں کتے پراؤڈ ہسپٹیل ہیں یہاں پر وہ نکال کے دیکھ لیں ریجسٹر کہ کتے ہوگی انہوں نے اپریشن کر ان کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے سامانی ڈیلیوری کی جگہ اگر ہوتا ہے تو ایک دن میں چھوٹے ہو جاتی ہے اپریشن کرنے کے لئے اپریشن کا چارج لگتا ہے 25,000 روپے اور ٹیم دین چار دین بھٹی کرتے ہیں اس کے 25,000 روپے تو یہ دکانداری کر رہے ہیں جتے بھی اپنی پراؤڈ ہسپٹیل بن رہے ہیں دکانداری چلا رہے ہیں ہسپتال سرکاری ہسپتال یہاں پورا بندوں کو سونا چاہیے تھا آج ہماری ماں بہنیں وہاں جائیں تو کاملس کنگلو علاج سے ہی مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے تم سے تم جس دن کر دوں گے بھرے چھوڑ آئے پہ تمہارے کھڑے دیکھے تمہاری تحریف کروں گا تو میں ہار پھناوں گا ادھگاریوں کو مارنے والی بات کیا ہے یہ اندر سے گصہ نکلتا ہے جب غریبوں کا کام نہیں ہوتا اور رول سے بات کرتا ہوں میں میں نے کبھی ناجائز جھگڑا نہیں کر رہے ان سے میں نے نگر نگم میں جہاں چھ رہی تھی یہاں پر نگر نگم میں گیارہ کرمچاری سسپنڈ ہوئے تھے اس لیے کرایا تھا ابھی چل رہا ہے جیسے اگست تو انہوں نے دسمبر میں لائٹ دکھانا ریجسٹر میں بتا دیا تھا دس لاکھ کے لائٹ اگست کے اندر میں نے ریجسٹر چیک کر رہا ہوں تو دسمبر میں تک لگ دیا تھا انہوں کے یہاں لائٹ لگ گئے جب میں نے پکڑا پریشت میں میٹنگ لی لوگوں کو فائل پہنچے گیارہ لوگوں کو سزا ہوئی تین سال کی اسی پر جھگڑا ہوئے کرمچاریوں چادی کاریوں سے ڈاکٹر بھام رہا تھے جو آج سچیوں ہیں مدیپرد شاہسان کے اندر تعلیٰ لگا دیا تھا مینوں کے آپ کس میں کمیشنر ہاں کمیشنر کے تعلیٰ مینے کہ تم کیوں نہیں کرنا چاہتے سفائی کرو سفائی نہیں کرانا چاہ رہو کیونکہ چارج دیا ہوا تو ان کو یہاں پر تو جو کمیشنر ہو جو عدیکاری آیا تو بات میں ہمارا بن کے گئے انہوں نے بولا جائز طریقے سے رہتے ہیں اور دوسری بات دلال ہی نہیں کریں ڈاکٹر بھی لیں گے آج کی تاریخ میں وہاں پر مانینی کمیشنر سے گزارج کرنا چاہتا ہوں کہ تین تین سو روپے دے لوگوں پر ڈاشن کاٹ کے نام چڑھائے جا رہے ہیں پرطانو منتری اس کیم سے مکان جو من نے اس کے اندر پچیس پچیس پچاس پچاس ہزار روپے دیئے لوگوں نے کئیوں نے ایک ایک لاک روپے دیئے اور جس دن بولیں گے میں پروف کے ساتھ آپ کو کاغذ دے دوں اس شہر میں ان گریبوں سے ڈھائے لاک روپے میں لیں تو کسی نے ایک لاک روپے دیئے لاکھ میں مکان پانی گر رہا اس کی کنگ ہے نفیس جی آخری سوال ہے خدا تیکھا ضرور ہے آپ کے جو ویروضی ہیں ان لوگوں نے ایسا آروب آپ کو پر لگایا ہے کہ برحان پروک اندر ورک بورڈ کا جو شیطر ہے کافی زیادہ شیطر ہے ورک بورڈ کا اس کی زمین جو بکی ہے اس کے اندر آپ کا ہاتھ تھا آپ کے آروب لگ رہے ہیں آپ نے جب کی ورک بورڈ کے ساتھ آپ کی کچھ چاہنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ورک بورڈ کو بچانے کے لئے بھی آپ نے پریاج کیا ہے میں ایک بھی میرا بتا دیں ایک کیس میں نے ایک زمین ایک فٹ بھی بیچی ہے کیونکہ میں کوئی یہ ڈر ہے کہ مرنا ہے اگر جس دن میں یہ سوچ لو کہ مرنا نہیں ہے تو اس دن میں جتا بھی چھاؤں اس دن کما سکتا ہوں تو میں نے دس سال تک بھرانپور اور کھنڈوہ کا ورک بوٹ کا ادھیکش رہا کھنڈوہ کا بھی دونوں جگہ کے ایک ہی تھا تو میں ادھیکش تھا ورک بوٹ کا میرے کاریکال میں جتی ورک بوٹ کی سمپتھی پراؤوٹ لوگوں نے اپنے نام پر ٹرانسفر کر لی تھی اور ایک تیسلدار تھے یہاں پر ان کا نام بھول رہا ہوں میں وہ تیسلدار تھے جنہوں نے نام پیسے لے کر ورک بوٹ نام کٹ کر تیسلدار نے پرائیوٹ لوگوں کے نام چلا دیئے تھے وہ لوگ زمینے بیچے لے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو نبی اور اس کے قریب کی بھی بات کر رہا ہوں تو وہ تیسلدار کی ہم نے جھانچ کر رہی وہ سسپنڈ ہے تیسلدار آج بھی کمیشنر کیاں کیس چلا یہاں سے جانے کے بعد وہ فائل پر نام چڑھنا چاہلے ہوگا ورک بوٹ کے پر نام چڑھنا ہے اور آج بھی میں بولنا چاہتا ہوں جو لوگ آج کی حرکت کر رہے ہیں ابھی ایک دو نیز کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں مسلمان بھائی بیچ رہے ہیں کوئی اندو بھائی نہیں بیچ رہے ہیں مسلمان بھائی بیچ رہے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کریں آپ دھندہ بزنس کریں لیکن ورک بوٹ کی زمین بیچے نہیں قرائے داری کلنے آپ لیکن ورک بوٹ کی زمین بیچے نہیں اور کسی دن بھی آپ میرے کو ایک بتا دیں گے میرا گریہ باندھے گا اور آپ کا ہاتھ رہے گا چورائے پہ میں پکڑ کے جوتے سے مار سکتے ہیں کہ میں نے ایک ہنچ بھی زمینہ کر بیچی ہو رہی بات آج آپ جا کے عیدگا دیکھ سکتے ہیں قدم رسول عیدگا کچھ لوگ جوانوں کو جوج سوار ہوا کہ لوگ نماز روڈ پر پڑھتے ہیں اور محول خراب ہو کسی دن تو بھاگ دوڑ ہو جائے گی کچھ بھی ہو جائے گا یہ عیدگا چھوٹی پڑ جاتی تھی ایک اکڑک اندر ہے عیدگا تو ہم نے ایس پی کلیکٹر سے مانگ گری کہ سر ہماری زمین پڑھی ہے کچھ تکلیف آتی تھی ہمارے کو کہ ہمارے ہی سماج کے لوگ جو بھلا بسانا چاہ رہے تھے اور وہ غلط ہو جاتا کام تو ہم نے ان سے بات کر کر کلیکٹر نے بھی ہمیں سپورٹ کر آ اس ٹیم کے لیے میں سب نتاؤں کا شکریہ ازا کر ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کے سب لوگ اکھٹے ہو گئے اس کے اندر کام کے لیے ایسے نہیں کہ کانگریس والے آئے بھارتی جنتہ پارٹی والے لوگ بھی آئے جس نے کام کر رہا اس کی تاریخ اس وقت ہو جائے تو اچھی بات ہے دل چھوٹا نہیں ہوتا اس کے اندر اس نے اچھنا چھتنیس نے یہ سب مل کر ہم نے وہ کچھ لوگ اکھٹے ہوئے اس میں ہمارے نے بہت بڑا مارکہ سپورٹ کر آ مدہ سپورٹ کے عدیق بھی تھا اس جگہ ہم نے زمین چھے اکڑ نفتی کری اور ایدگا تعمیر کری ہم نے آج ایدگا کرنا کا شکر ہے کہ چھے اکڑ کے اندر ابھی بھی ورکشہ روپن کرنا چاہتے ہیں تو میں پرشاہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہاں پر اٹھا اکڑ زمین ہے یہ زمین ڈھونڈنے جا رہے ہیں سب دور ان کے بغل میں زمین پڑھی ہو اٹھا اکڑ میں پھلدار درخت لگائیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ایدگا کو ڈیل اپ کریں پھلدار درخت لگیں گے وہ پیسہ آئے گا تو آپ کے ہمارے پبلک کے کام میں آئے گا نفیس جی کہتے ہیں کہ جوان بیٹے کا جو لاشہ ہوتا ہے اپنے باپ دیکھ نہیں پاتا ہے اور اسی کو آپ نے کچھ مہینوں پہلے فیل کیا ہے کیا کیسے کیا گھٹنا کرام ہوتا اس بارے میں جب اس سمیں جنازے کے لئے جو پبلک دیکھے تھے تو اس سمیں ایسا لوگ کہہ رہے تھے رائنے کی جو وششک ہے کہ اب اگر نفیس منشہ خان اگر چناؤ لڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ برہانپور سے وہ چاہے کوئی بھی چناؤ ہو ویجاہ ہو سکتا ہے کیا کہیں گے آپ میرے بیٹے کی جگہ وہ تو بہت بڑا میرے لیے اپنے بیٹے نے سبر دے دیا بس میرے کو میرے ساتھ بہت زیادہ ریا ہو دو بیٹے ہیں میرا ایک بڑا بیٹا اور یہ چھوٹا بیٹا تھا ایک کھیتی پروتری کیسے سمال رہا تھا جس دن ایکسینل ہوئا اس دن میں اس کو اٹھا کے لے کر آیا دو ملٹ پاہ میں پہوج گیا تھا جگہ پر اور پم کرتے ہو اس کو میں جا رہا تھا گاڑی کے اندر میں نے اس جانے کے بعد جب یہاں آیا بچے کو لے کر میرا ہاتھ سے نلائے تیار کر رہا اس کو تیار کرنے کے بعد میں نے جب میرے بچوں کو دیکھا دوسرے بچوں کو میرا تو ایک بچہ گیا لیکن اس شہر کے میں کو ہزار بچے میں جو میرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو گئے تو وہ سبر اوپر آ لیں دے دیا میرے کو اور یہ بچے جوان جو بچے تھے میرے مل گئے بہت بہت شکریہ ان سے بات کرنے کے لئے آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اس کے لئے دعا کریں یہ تھے کانگریس کے ورش شنیتہ اور برہانپور کے اندھا ورطمان میں کانگریس کے جلا سنگڑھن منتری جو ہے کانگریس نے اس بار وشوال کیا جاتا ہے ناپیش ملشا خان جن کو آپ نے راجنیتی کے اندر کہیں نہ کہیں اور برہانپور کی جو شہر میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا تو اسی طرح کی تمام بڑی خبروں کے لئے بڑے رہے بین شنیشیسا خان اگلے آفتے پھر ہوگی کسی نئی شرکشہ کے ساتھ ملاقات جب تک کہ آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے بین شنیشیسا خانشکار